السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جمع انواریہ حدر آباد باب العلم انواریہ جوکشنہ سوسائٹی کی جانب سے تحوی شریف کے درس کا سلسلہ جاری ہے گدشتہ ہم نے مزی کے باپ کا مطالعہ کیا تھا آج اسی سے متصل باب حکم المنی حل ہوا طاہر امن جسن اس باپ سے اپنے سبق کا ہم آغاز کرتے ہیں اللہ کی توفیق سے بسم اللہ الرحمن الرحیم باپ کے بازابتہ گرس سے پہلے کچھ ضروری باتیں مقدمے کے طور پر ذہن میں رکھنی چاہیے پہلی چیز تو یہ کہ مرد کے عزو تناسل سے پیشاب کے علاوہ تین چیزیں اور بھی خارج ہوتی ہیں منی مذی اور ودی گدشتہ باب میں مذی کے حکام ذکر کیے گئے تھے ان کی اختصارم پہلے امتاری فرض کر دیتے ہیں منی اس رتوبت کو کہا جاتا ہے جو غلیز ہوتی ہے اور نخامہ کے مماسل ہوتی ہے وفور شہبت کے ساتھ جوش کے طریقے سے نکلتی ہے مذی اس رتوبت کو کہتے ہیں جو بیوی سے ملعبت کے وقت نکلتی ہو اور مذی کے نکلنے میں کوئی خاص قسم کا احساس نہیں ہوتا ہے یہ پانی کے طرح ہوتی ہے لیکن لیس دار ہوتی ہے اور یہ اللہ کا نظام ہے اسی نظام کے مطابق خروج منی سے پہلے نکلتی ہے تاکہ منی کے خارج ہونے میں کوئی رکاوٹ پیدا نہ ہو تیسری چیز ہے ودی ودی جو ہے یہ طبعی امراض کی بنا پر پیشاب سے پہلے یا بعض حضرات کو پیشاب کے بعد عام طور پر نکلتی ہے شکل و صورت کے اعتبار سے منی کی طرح ہوتی ہے لیکن اس کے نکلنے میں کوئی احساس نہیں ہوتا ہے کسی قسم کی شہوت کا حساس نہیں ہوتا ہے مزی کے بارے میں ہم گدشتہ باب میں پڑھ چکے ہیں اس کے پاک اور ناپاک ہونے کے سلسلے میں تفصیلات گدر چکی ہیں تو جو مزی کا حکم ہے وہی ودی کا حکم ہے تو ودی اور مزی کا ایک ہی حکم ہے اس سے صرف وضو ٹوٹتا ہے غسل نہیں ٹوٹتا ہے البتہ منی کے احکام یہ مختلف ہیں اور آج جو باب ہم پڑھیں گے اس باب میں منی یعنی مادہ منویہ میں کوشش یہ کروں گا کہ منی کے لفظ کی بجائے مادہ منویہ کا استعمال کروں تو جب میں یہ لفظ استعمال کروں تو اس سے مراد منی ہی ہوگی مادہ منویہ کے کچھ اخسام ہیں دیکھئے اولاً مادہ منویہ کی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک تو انسان کا مادہ منویہ دوسری غیر انسان کا انسان کے بارے میں باپ کے اندر تفصیل سے ذکر کیا جائے گا البتہ غیر انسان کے مادہ منویہ کے بارے میں بنیادی طور پر دو مذہب ہیں احناف اور مالکیہ کے نزدیک ہر حیوان کا مادہ منویہ یہ ناپاک ہے دوسرا مذہب شوافع اور حنابلہ کے یہاں غیر انسان کے مادہ منویہ کے بارے میں چار اقوال ذکر کیے جاتے ہیں پہلا قول خنزیر اور کتے کا مادہ منویہ علی الاطلاق نجس ہے اور ان کے علاوہ یعنی خنزیر اور کتے کے علاوہ معقول اللحم اور غیر معقول اللحم سب حیوانات کا مادہ منویہ پاک ہے تیسرا قول ہے معقول اللحم اور غیر معقول اللحم سب کا مادہ منویہ نجس ہے چوتھا قول ہے معقول اللحم کا مادہ منویہ پاک ہے اور غیر معقول اللحم کا مادہ منویہ یہ ناپاک ہے یہ مادہ منویہ کی اقسام کی تفصیل جو مذہب ہیں اس میں اس کو ذکر کر دیا گیا اب چونکہ کتاب الطہارت جو فقہہ یا علماء کا جو طریقہ ہے تو طہارت کا تعلق چونکہ انسان کی ذات سے ہے اسی پر عبادتیں فرض ہیں روحی مکلف ہے تو بنیادی طور پر جو ہے انسان کے مادہ منویہ سے اس باب میں بحث کی جائے گی دیکھیں انسان کے مادہ منویہ کے بارے میں دو مشہور مذہب ہیں جن کو صاحب کتاب نے اس باب کے تحت ذکر کیا ہے پہلا مذہب شافعیہ حنابلہ اور ان کے ساتھ میں دعوت ظاہری بھی ہیں ان حضرات کے نزدیک انسان کا مادہ منویہ پاک ہے اور کتاب کے اندر فَضَحَبَ ذَاحِبُونَ إِلَىٰ أَنَّ الْمَنِيَّ طَوْحِرُنَ کے مستاق یہی حضرات ہیں اور ان کے یہاں دراصل مادہ منویہ یہ نخامہ ریٹ کے حکم میں ہیں لہٰذا مائے قلیل میں اگر مادہ منویہ گر جائے تو ان حضرات کے نزدیک پانی ناپاک نہیں ہوگا یہ پہلا مذہب تھا شوافِ حنابلہ اور ظاہریہ کا ان کے یہاں انسان کا مادہ منویہ پاک ہے لہذا قلیل پانی میں گرنے سے پانی نجس نہیں ہوگا دوسرا مذہب احناف مالکیہ اور زیری طور پر امام عزعی ہیں لیس بن سعد ہیں حسن بن صالح ہیں ان تمام حضرات کے نزدیک انسان کا مادہ منویہ باقی اور تمام حیوانات کا مادہ منویہ یہ ناپاک ہے یہاں چونکہ بحث انسان سے ہے اس لیے یہاں انسان کی قید لگا سکتے ہیں تو دوسرا مذہب احناف اور مالکیہ کا ہے کہ انسان کا مادہ منویہ ناپاک ہے وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ جب اس باپ کے تحت آئے گا تو احناف اور مالکیہ ہی مراد ہیں لیکن ان دونوں مذہبوں میں تھوڑی سی تفصیل ہے احناف کے نزدیک مادہ منویہ تر ہو تو دھونا واجب ہے اور خوشک ہو تو کھرج دینا کافی ہے جبکہ امام مالک کے نزدیک خوشک و تر ہر طرح کے مادہ منویہ کو پانی سے دھونا واجب ہے یعنی پانی کا استعمال کرنا ضروری ہے تو ایک بات میں احناف اور مالکیہ متفق ہیں کہ انسان کا مادہ منویہ ناپاک ہے لیکن اس کی تہارت کا جو طریقہ ہے اس میں احناف اور مالکیہ کا باہم اختلاف ہے احناف کے نزدیک منی کے تر ہونے کی صورت میں دھونا واجب ہے خوشک ہونے کی صورت میں کھرج دینا کافی ہے جبکہ مالکیہ کے یہاں خوشک و تر دونوں صورتوں میں پانی اس کا استعمال کرنا پانی سے دھولنا یہ واجب ہے یہ دو ہی مذہبوں کو باپ کے تحت ذکر کیا جائے گا اب امام تحاوی کی مزاج کے مطابق پہلے مذہب مرجوح کے دلائل کو آپ ذکر کرتے ہیں یہاں پر باپ کے آغاز میں آپ نے ایک حدیث حضرت عائشہ کی روایت کی ہے اور اس کو نقل کیا ہے جو فریق اول کی تعیید میں پیش کی گئی ہے تو حضرت عائشہ کی یہ روایت یہاں پر ذکر کی گئی ہے اور اس کے بعد صحب کتاب نے اس کی مختلف سندوں کو ذکر کیا ہے پھر بعد میں اس حدیث کا جواب بھی دیا ہے اگر تقریباً حضرت عائشہ کی روایت کو امام تحاوی نے چودہ سندوں کے ساتھ بیان کیا ہے پہلے ہم وہ حدیث پڑھ لیتے ہیں اس کی روایتیں پڑھ لیتے ہیں پھر احناف اور مالکیہ کی طرف سے اس کا کیا جواب ہے یعنی فریق ثانی کی طرف سے فریق اول کی پیش کردہ حدیث کا کیا جواب ہے وہ جواب ذکر کیا جائے گا اب پہلے ہم حدیث پڑھ لیتے ہیں دیکھئے حدثنا ابن مرزوق مہمانی کی طور پر آئے یعنی مہمان بنے اور اتفاق صفح تلما اسی رات جو ہے ان کو احتلام ہو گیا فَرَأَتْهُ جَارِيَّةٌ لِعَائِشَةً تو حضرت عائشہ کی ایک باندی نے ان کو دیکھا کس حال میں وَهُوَ يَغْسِلُ أَثَرَ الْجَنَابَتِ مِنْ ثَوْبِهِ کی ہممام بن حارس اپنے کپڑے سے جنابت کے اثر کو دھو رہے ہیں جنابت سے کنایا ہے یہاں پر مادے منویہ کی طرف احتلام کی بات احتلام کی صورت میں جو مادے منویہ ان کے کپڑے پر لگا ہوا تھا اس کو جنابت سے یہاں تعبیر کیا گیا ہے وَهُوَ يَغْسِلُ أَثَرَ الْجَنَابَتِ مِنْ ثَوْبِهِ تو حضرت عائشہ کی باندی نے ہمام بن حارس کو دیکھا وہ اپنے کپڑے سے مادے منویہ کے اثر کو دھو رہے ہیں اَوْ يَغْسِلُ ثَوْبَهُ یہ راوی کا شک ہے اپنے کپڑے کو دھو رہے ہیں یہ فرمایا ہے یا پھر اَثَرَ الْجَنَابَتِ مِنْ ثَوْبِهِ یہ روایت ہے مفہوم دونوں کا یہ کی ہے فَأَخْبَرَتْ بِذَلِكَ عَائِشَةَ تو آپ کی باندی نے حضرت عائشہ کو خبر دی کہ ہمام بن حارس جو ہمارے پاس مہمان ہیں وہ ایسا ایسا عمل کر رہے ہیں اپنے کپڑے کو دھو رہے ہیں فَقَالَتْ عائشَةُ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مسئلہ بیان کرتو یہ ارشاد فرمایا مطلب کیا ہے یعنی گویا کہ جو بات آگے آپ بیان فرمانا چاہتے ہیں اس بیان میں آپ کو کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے تو خود اپنے بارے میں کہتے ہیں حضرت عائشہ اپنے بارے میں فرماتی یعنی میں نے آپ کو مطلب رائیتنی میں نے اپنے آپ کو اس طرح پایا وَمَا يَعَزِيدُ عَلَىٰ أَنْ أَفْرُكَهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے مادے منویہ کو کھرش دیا کرتی تھی یعنی خوشک ہونے کی صورت میں میں اس کو کھرش دیتی تھی اور دھونے کی ضرورت محسوس نہیں کرتی تھی یہ حدیث امام تحاوی نے فریق اول کی تائید میں پیش کی اور یہی حدیث مسلم میں کتاب التحارت میں بھی آئی ہے ابودعوش شریف میں بھی آئی ہے نسائی میں بھی آئی ہے مسند احمد اور دارکتنی میں بھی آئی ہے یہ حدیث پا اب اس کی مختلف سندیں صاحب کتاب نے ذکر کی ہے اصل حدیث تو یہی ہے کہ حضرت عائشہ کے فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ وہ کپڑے کو دھو رہے تھے اور مادے منویہ کے اثر کو زائل کر رہے تھے دھو کر تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے صرف کھرج دیا کرتی تھی تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر مادے منویہ یعنی منی ناپاک ہوتی تو کھرج دینے سے پاکی حاصل نہیں ہو سکتی لہٰذا حضرت عائشہ کا عمل یہ ہے کھرج دینا تو اس سے پتہ چلا ہے کہ مادے منویہ یہ ناپاک نہیں بلکہ پاک ہے یہ اس مذہب کی کا استدلال ہوا اب اس کی مختلف سندیں ہیں وہ ذیکھ لیجی حدثنا ابو بکرہ تا قال حدثنا وہب بن جرید قال شعب قال شعبت اقبرنا عن الحکم فذکر بیسنا دہی مثلا جو ہے شعبہ نے حکم سے روایت کی پھر حکم نے اپنی سند سے اسی طرح روایت نقل کی ہے آگے حدیث دیکھیں حدثنا فہد قال حدثنا علی بن معبد قال حدثنا عبید اللہ بن عمر ان زید بن ابی انیسة ان الحکم ان ابراہیم النخعی ان حمامن ان آئشتہ رضی اللہ عنہ نحوہ یعنی زید بن ابی انیسة نے حکم سے حکم نے اپنی سند کے ساتھ حضرت عائشہ سے اسی طرح کی روایت نقل کی دو سندے ہوگی حدثنا ابو بکرہ قال حدثنا یحی بن حمامن قال حدثنا ابو عوانتا علی الاعمش ان ابراہیم ان حمامن فذکر نحوہ اور یہ بھی گویا کہ اعمش نے جو ہے ابراہیم سے ابراہیم نے حمامن سے اسی طرح کی روایت نقل کی ہے حدثنا فہد قال حدثنا علی قال حدثنا عبید اللہ عبید اللہ عن زید عن الاعمش فذکر مثله بیسنا دی یہ بھی اس کی اور ایک سند ہے آگے حدثنا ابن ابی داوود قال حدثنا یوسف بن عدی قال اخبرنا حفظ سن عن الاعمش عن ابراہیم عن الاسود بن یزید وہمامن عن عائشة مثله یعنی نبی حضرت عائشہ سے اسی قسم کی روایت نقل کی ہے آگے دیکھئے حدثنا حدثنا فہد قال حدثنا الحمانی قال حدثنا شریک عن منصور عن ابراہیم عن احمام عن عائشة مثله یہ بھی حضرت عائشہ کی روایت کی ایک سند ہے اس کے بعد دیکھئے حدثنا ابو بکرہ قال حدثنا ابو داوود قال حدثنا المسعودی مسعودی عن حماد عن ابراہیم عن حمام عن عائشة مثله اور یہ ایک سند ہے یہ حمام نے حضرت عائشہ سے اسی طرح روایت نقل کی ہے البتہ اس روایت میں غیر انہو قال اس روایت کے اندر وَمَا أَزِيدُ عَلَىٰ أَن اَحُطْتَهُ مِنَ الثَّوْبِ فَإِذَا جَفَّ دَلَّقْتُهُ اس میں یہ میں اس میں یہ زیادتی ہے کہ میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کرتی کہ اس کپڑے کو اس کپڑے سے چھیل دیتی اور جب وہ خوشک ہو جاتا تو اس کو مل دیتی تو اس جملے کا اس روایت کے اندر اس سنت کے ساتھ جو روایت ہے اس میں اضافہ ہے غیر انہو قال مگر یہ کہ اس میں یہ کہا گیا ہے یہ جو سنت ذکر کی گئی ہے لَقَدْ رَأَيْتُنِ وَمَا أَزِيدُ عَلَىٰ أَن اَحُطْتَهُ مِنَ الثَّوْبِ فَإِذَا جَفَّ دَلَّقْتُهُ یعنی میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کرتی حضرت عائشہ فرماتی کہ اس کپڑے سے مادہ منویہ کو چھیل دیتی اور جب وہ خشک ہو جاتا تو اس کو مل دیتی تھی ان الفاظ کا اضافہ ہے اس سنت کے ساتھ جو روایت آئی ہے آگے ایک حدیث باقر دیکھ لیجی حدثنا ابن عبی دعوود قال حدثنا عبداللہ ابن عبداللہ قال حدثنا عبداللہ ابن محمد مد بن اسمہ قال حدثنا مہدی ابن میمون قال حدثنا الواصل احدب ان ابراہیم النخعی عن الاسود قال یہ اسود سمروی لقدر اتنی عائشتو وانا اغسلو جنابتا من ثوبی یہ اسود کہتے ہیں کہ لقدر اتنی عائشتو مجھے حدرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ وانا اغسلو جنابتا من ثوبی کہ میں اپنے کپڑے سے جنابت کو دھو رہا ہوں جناب السمرات وہی مادہ منویہ فقالت تو آپ نے ارشاد فرمایا لقد حضرت عائشہ نے لقد رأیتنی وانہو لیصیب ثوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ نے فرمایا مجھے تو اچھی طرح معلوم ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے کپڑے کو جنابت پہنچ جاتی تو وانہو لیصیب ثوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے کو اگر جنابت پہنچ جاتی تو ہم اس طرح کرتے اور بس ان کی مراد یہ تھی کہ ہم فقط اس کو مل دیتے تھے فما یزیدو علی ان نفعال بہی حاکذا تو ہم اس سے زیادہ نہیں کرتے تھے یعنی تعانی یفرقہ اس سے ان کی مراد یہ ہے کہ بس اس کو خوب مل دیتے تھے اور فرق کا مناتہ کسی چیز کو اس قدر ملنا کہ چھلکے سے نکل آئے اب آگے ایک حدیث دیکھ لیجئے حدثنا ابن عبید آبود قال حدثنا دہیمن قال حدثنا الولید بن مسلم قال حدثنا الاوزاعی انا طائن انا آئشہ تقالت حضرت عائشہ سمروی ہے کنتو افرقہو من ثوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپلے سے کھرج دیتی تھی اس کو سے مراد تعانی منیہ یعنی مادہ منویہ ان کی مراد تھی آگے کی حدیث دیکھیں حدثنا ابن عبید آبود قال حدثنا مسدس قال حدثنا حماد بن زید انا بی حاشم انا بی مخلد انا الحارث بن نوفل انا آئشہ رضی اللہ تعالی عنہ مثلہو اس سنت کے ساتھ انہی حارث بن نوفل حضرت عائشہ سے اسی تی ربایت نقل کرتے ہیں آگے اور ایک حدیث دیکھیں حدثنا ابن عبید آبود قال حدثنا ابن عبید سری قال حدثنا مبشر ابن اسماعیل قال حدثنا جعفر ابن برقان عن الظہری عن عروت عن عائشہ قالت حضرت عروت حضرت عائشہ سے ربایت کرتے ہیں قالت حضرت عائشہ نے فرمایا كنتو افرق المنی من مرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر سے مادہ منویہ کو چھیل دیا کرتی تھی کھرج دیا کرتی تھی وَكَانَتْ مُرُوتُنَا يَوْمَئِذٍ الصُّوْفَ اور اس زمانے میں اس وقت ہماری جو چادرے ہوتی وہ اون کی ہوتی تھی اس میں بھی منی کے کھرجنے کا تذکرہ ہے اس کے بعد آگے کی حدیث دیکھئے حدثنا احمد بن عبداللہ بن عبدالرحیم البرقی قال حدثنا الحمیدی قال حدثنا بشر بن بکر ان الاوزاعی ان گحی بن سعید ان عمر ان عمرت ان عائشت عمرہ حضرت عائشہ سے روایت کرتی ہے وہ فرماتی ہے حضرت عائشہ سے قالت حضرت عائشہ نے فرمایا كنتو افرق المنی من ثوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کانا یابسن واغسلوہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے مادہ منویہ کو کھرج دیا کرتی تھی جبکہ وہ خوشک ہوتی واغسلوہ و او امسحو یہ راوی کا شک ہے کہ آپ نے اغسلوہ فرمایا یا امسحوہ فرمایا تو كنتو افرق المنی من ثوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے مادہ منویہ کو کھرج دیا کرتی تھی اذا کانا یابسن جبکہ وہ خوشک ہوتی واغسلوہ او امسحوہ راوی کا شک ہے اور میں اسے دھوتی تھی یا اس پر پانی ڈالتی تھی اذا کانا رتبن جبکہ وہ تر ہوتی شکت الحمیدی یہ حمیدی جو راوی ہیں اس حدیث کے اندر ان کو شک ہے کہ حضرت عائشہ نے اغسلوہ فرمایا یا امسحوہ فرمایا ہے مفہم دونے کی پانی کا استعمال کرنا یعنی جب خوشک ہوتی تو رگڑنے پر اکتفا فرماتی اور اگر جو ہے تر ہوتی تو ایسی صورت میں پانی کا استعمال فرماتی اس کو پاک کرنے کے لئے اب اس سلسلے کی آخری حدیث ہے غالباً یہ فریق اول کی تائید حدثنا ابن عبی دعوود حدثنا یوسف بن عدی قال حدثنا ابثر بن القاسم ان برد اخی زید بن ابی زیاد ان ابی سفانتا نخعی ان عائشہ تقالت حضرت عائشہ سے ابراہم نخعی کی روایت ہے کنت افرق المنی من ثوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حضور عبد صلی اللہ علیہ وسلم کے کپلے سے مادہ منویہ کو کھرش دیا کرتی تھی یہ حضرت عائشہ کی حدیث کو مختلف سندوں سے صحب کتاب نے یہاں تک بیان فرما دیا اب ان تمام حدیثوں سے کیا نتیجہ نکلتا ہے اور فریق اول کا مقصود کیا ہے پھر اس کا جواب کیا ہے اس کے بعد امام تحاوی نے اس بحث کا آغاز کیا فرماتے ہیں امام تحاوی کا تبصرہ دیکھی فضہب قار ابو جعفر امام تحاوی فرماتے ہیں اب یہاں پر اس باب میں دو جگہ ابو جعفر آئیں گا اب تک آپ جو کتاب شروع سے اب تک پڑھ رہے ہیں اس میں جب تبصرہ کرتے ہیں صاحب کتاب تو قار ابو جعفر بس اتنا لیکن یہاں پر دو مقام پر آپ نے ایک ہی باپ کے تحت جو ہے اپنی طرف نسبت کی اور اس میں دونوں میں فرق ہی رکھا ایک جگہ کنیت اور نام دونوں لیا اور دوسری جگہ صرف کنیت ذکر کی ہے یہاں ہے قار ابو جعفر احمد بن محمد الطحاوی پرہ نام اور کنیت ان نیچے چھ سات سطروں کے بعد جو آئیں گا قار ابو جعفر دیکھیں امام تحاوی کا تفسرہ ان تمام حدیثوں کو پیش کرنے کے بعد فرماتے ہیں قار ابو جعفر احمد بن محمد الطحاوی امام تحاوی نے فرمایا فَذَهَبَ ذَاهِبُونَ تو فقہ کی ایک جماعت اس طرف گئی ہے کہ مادے منویہ پاک یعنی انسان کی منی پاک وَأَنَّهُ لَا يُفْسِدُ الْمَاءَ وَإِنْ وَقَعْفِهِ اور منی پانی کو نجس نہیں کرتی ہے وَإِنْ وَقَعْفِهِ اگر پانی میں گر جائے یعنی قریل پانی میں گر جائے تو پانی نجس نہیں ہوتا ہے وَأَنَّ حُکْمَهُ فِي ذَالِكَ حُکْمُ النُخْامَتِ اور اس سلسلے میں اس کا حکم وہی ہے جو نخامہ کا حکم ریٹ کا حکم ہے وَأَحْتَجُ فِي ذَالِكَ بِحَادِ الْآثَارِ اور انہوں نے اس سلسلے میں قدشتہ حدیثوں سے استدلال کیا ہے یہ تمام حدیثیں حضرت عائشہ کی جو روایت مختلف سندوں کے ساتھ ذکر کی گئی ہے ان تمام آثار پر ان حضرات نے اپنے مذہب کا دارومدار کیا ہے یعنی اس مذہب کی تائید میں یہ تمام حدیثیں ذکر کی ہیں تو گویا کہ اس مذہب کا مدان حضرت عائشہ کی روایت پر ہے جو مختلف سندوں سے پہنچی ہے امام تحابیت وَخَالَفَهُمْ فِي ذَالِكَ آخَرُونَ فَقَالُوا بَلْهُوَ نَجَسُنَ یہاں سے فریق ثانی کا مذہب بیان کرنا شروع کیا آپ نے وَخَالَفَهُمْ فِي ذَالِكَ آخَرُونَ اور دوسرے فقہانیں فریق اول کی اس مسئلے میں مخالفت کی ہے فَقَالُوا بَلْهُوَ نَجَسُنَ ماد منوی انسان کا جو ہے یہ نجس ہے اب جواب دیا گذشتہ جو حضرت عائشہ کی روایت ہے اس روایت کا جواب دیتے ہوئے صاحب کتاب فرماتے ہیں وَقَالُوا لَا حُجَّتَ لَكُمْ فِي هَذِهِ الْآَثَارِ لِأَنَّهَا إِنَّمَا جَعَتْ فِي ذِكْرِ ثِيَابٍ يَنَعْمُ فِيهَا وَلَمْ تَعْتِ فِي ثِيَابٍ يُصَلِّ فِيهَا یہاں سے حضرت عائشہ کی روایت کا جواب احناف اور مالکیہ کی طرف سے جواب کا خلاصہ دیکھئے جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو طرح کے کپڑے ہوتے تھے حضرت عائشہ کی روایت ذہن میں رکھیے کیا فرماتی ہیں کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے مادے منویہ کو کھرج دیتی تھی ٹھیک ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو طرح کے کپڑے تھے ایک سونے کے کپڑے دوسرے نماز کے کپڑے اگر سونے کے کپڑوں میں نجاست لگ جائے تو نجاست کے باقی رہتے ہوئے بھی اس کپڑے میں سونے سے کوئی مزائقہ نہیں کوئی حرج نہیں ہے یعنی سونے کے جو کپڑے ہیں اس میں اگر نجاست باقی رہ جائے تو اس کپڑے میں سونا یہ کوئی جرم کوئی گناہ نہیں ہے البتہ نماز کے کپڑوں میں نجاست لگ جائے تو اس کے ساتھ نماز پڑھنا یہ جائز نہیں ہے یہ جواز اور عدم جواز کی بات ہے حضور کے بات دو قسم کے کپڑے تھے ایک نین کے کپڑے دوسرے نماز کے کپڑے اب مسئلہ یہ ہے کہ سونے کے کپڑوں میں اگر نجاست لگ جائے اور نجاست باقی رہ جائے تو ایسے کپڑوں میں سونے میں کوئی مزائقہ نہیں ہے لیکن اگر نماز کے کپڑوں میں نجاست لگ جائے تو اس کے ساتھ نماز پڑھنا جائز نہیں ہے اب حضرت عائشہ کی جو روایت ہے جس میں آپ فرماتی ہیں کہ میں مادہ منویہ کو کھرج دیا کرتی تھی تو یہ جو عمل تھا حضرت عائشہ کا تو یہ ان کپڑوں کے بارے میں تھا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے کے کپڑے ہیں یعنی نیند کے کپڑوں کے بارے میں جیسا کہ قرینہ اس بات پر دلالت کرتا ہے وہ کپڑے نہیں تھے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے کپڑے تھے تو گویا کہ حضرت عائشہ کا جو عمل تھا کنتو افرکو یا افرکو کھرج دینے کا جو عمل تھا یہ ان کپڑوں سے متعلق تھا جو نیند کے کپڑے تھے اور یہ بات ہم بھی تسلیم کرتے ہیں کہ اگر کپڑے میں نجاست لگی رہ جائے تو اس کپڑے میں سونا یہ جائز ہے ہاں اگر نماز کے کپڑوں میں نجاست لگ جائے تو اس نجاست کے ہوتے ہوئے نماز پڑھنا اس کی اجازت نہیں ہے لہٰذا یہ حدیث ہمارے خلاف حجت نہیں بن سکتی اگر ہم یہ کہتے کہ ناپاک کپڑوں میں بھی سونا ناجائز ہے یعنی ناپاک کپڑوں میں سونے کی بھی اجازت نہیں ہے جب یہ حدیث ہمارے خلاف حجت بن سکتی تھی لیکن ہم تو اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ ناپاک کپڑوں میں سونے کی اجازت ہے اور ہم اس کو مباہ قرار دیتے ہیں اور اس سلسلے میں آپ کی پیش کردہ جو روایت ہے اور جو اس کی مختلف سندیں ہیں وہ خود روایت اس بات کی تائید کرتی ہے تو اس کا جواب یہ ہوا کہ حضرت عائشہ کی جس روایت پر آپ نے اپنے مذہب کی بنیاد رکھی ہے کہ آپ اس کو خرج دیا کرتی تھی اس سے پتہ یہ چلا کہ منی پاک ہوتی ہے اگر ناپاک ہوتی تو اس پانی کے ذریعے اس کو دھونا ضروری ہوتا تو اس حدیث سے آپ اپنے مذہب پر استدلال نہیں کر سکتے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دو قسم کے کپڑے تھے نین کے کپڑے اور نماز کے کپڑے اور مسئلہ یہ ہے کہ نین کے کپڑوں میں اگر نجاست لگی رہ جائے تو اس میں سونا یہ جائز ہے البتہ نماز کے کپڑوں میں نجاست لگی رہ جائے تو اس کے ساتھ نماز ادا کرنا جائز نہیں تو ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ حضرت عائشہ جن کپڑوں سے مادہ منویہ کو کھرچنا بیان فرماتی ہیں وہ اصل میں نین کے کپڑے تھے اور نین کے کپڑوں کے ساتھ اس قسم کی نجاست اگر لگی رہ جائے تو اس میں کوئی مزائقہ نہیں ہے البتہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لطافت مزاج یا نفاست تباہ کی خلاف معلوم ہوتا ہے تو یہ ایک الگ بحث ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے اعمال تعلیم امت کیلئے کیے ہیں رخصت کے طور پر کیے ہیں جیسے عموماً حضور کی عادتِ کریمہ یہی تھی کہ آپ وہ بول بیٹھ کر فرماتے تھے لیکن ترمیزی کی روایت ہے اور صحا کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تتقو من فبا آپ نے کھڑے ہو کر ایک مقام پر جو ہے بول فرمایا تو یہ تعلیم جواز کے لئے تو ممکن ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل بھی تعلیم جواز کے لئے ہو یہ حدیث پاک کا جواب مکمل ہو گیا اب اس کا ترجمہ کر لیجی امامِ تحاوی نے جو تفسرہ کیا جو جواب دیا اس کا ترجمہ کر لیجی وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ اور دوسری فقہاں نے اس سلسلے میں فریقِ اول کی مخالفت کی اور کہاں فَقَالُهُ وَنَجَسُنَ اور کہاں ہے کہ مادے منویہ انسان کا جو ہے یہ نجس ہے وَقَالُو اور ان کی پیش کردہ حدیث حضرت عائشہ کی روایت کا جواب دیتے ہو فرمائے وَقَالُو لَا حُجَّتَ لَكُمْ فِي هَذِهِ الْآثَارِ ان آثارِ مرویہ میں آپ کے لئے کوئی دلیل نہیں ہے اس بات پر کہ منی ناپاک ہے کیوں؟ لِأَنَّهَا اِنَّمَاجَاتْ فِي ذِكْرِ ثِيَابٍ ثِيَابٍ يَنَامُ فِيهَا کیونکہ یہ جو حدیثیں حضرت عائشہ کا جو عمل جو مذکور ہوا ہے اور یہ جتنی بھی حدیثیں آئیں ہیں ان میں ان کپڑوں کا تذکرہ ہے جن میں حضورت سویا کرتے تھے یعنی سونے کے کپڑوں کا تذکرہ ہے وَلَمْ تَعْتِي فِي ثِيَابٍ يُسَلِّ فِيهَا اور یہ حدیثیں ان کپڑوں کے بارے میں نہیں ہیں جس میں آپ نماز پڑھتے تھے وَقَدْ رَعِيْنَ ثِيَابًا نَجِسَتَا بِالْغَائِتِ وَالْبَوْلِ وَالْدَمِ لَا بَأْسَ بِالنَّومِ فِيهَا اور ہم نے ہمیں معلوم ہے کہ وہ کپڑے جو غائت بول یا دم یعنی بول و بزار اور خون کے ذریعے ناپاک ہو جاتے ہوں لَا بَأْسَ بِالنَّومِ فِيهَا تو ان میں ان کے اندر ان کو پہن کر سونے میں کوئی قباہت نہیں ہے وَلَا تَجُودُ السَّلَةُ فِيهَا لیکن ان میں نماز کی اجازت نہیں فَقَدْ يَجُودُ لہذا یہ ممکن ہے اَنْ يَكُونَ الْمَنِيُّ كَذَالِهِ کہ مادے منمیہ کا حکم بھی ایسا ہی ہو وَإِنَّمَا يَكُونَ هَذَا الْحَدِيثُ حُجَّتًا عَلَيْنَا اور یہ حدیث ہمارے خلاف اس وقت حجت بنتی تھی لَوْ كُنَّا نَقُولَ اگر ہم یہ بات کہتے تھے کہ لَا يَسْلَحُ النَّوْمُ فِي ثَوْبِ النَّجَسِ کہ نجس کپڑے میں نین یعنی سونا یہ صحیح نہیں ہے اگر ہم اس کے دعوے دار ہوتے جب یہ حدیث ہمارے خلاف حجت بنتی تھی فَإِذَا كُنَّا نَبِي حُزَالِكَ تو جب ہم اس کی اجازت دیتے ہیں اس کو مبا سمجھتے ہیں کہ نجس کپڑوں میں سونے کی اجازت ہے تو جب ہم اس کی اجازت دیتے ہیں اور اس کو مبا سمجھتے ہیں وَنُوَافِقُ مَا رَوَيْتُمْ عَنِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم فِي ذَلِكَ اور اس سلسلے میں ہم ان روایتوں کی موافقت کرتے ہیں جو تم نے حضورِ کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہیں وَنَقُولُ مِنْ بَعْدُ لیکن اس کے بعد ہم یہ کہتے ہیں لَا يَسْلُحُ السَّلَاةُ فِي ذَلِكَ کہ ان کپڑوں میں نجس کپڑوں میں نماز صحیح نہیں نماز درست نہیں فَلَا نُخَارِفْشَ اِمْ مِنْ مَرُوِيَ فِي ذَلِكَ عَنِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم تو اس سلسلے میں حضور سے جتنی بھی حدیث مروی ہیں ہم نے کسی بھی حدیث کی مخالفت نہیں کی ہے یہ جواب ہو گیا حدیث پاک کا جو حضرت عائشہ کی روایت ہے اب اس کی تائید کے لیے وَاسْ کی تائید کے لیے کہ حضرت عائشہ کا جو عمل تھا مادہ منویہ کو کپڑے سے کھرچنے کا تو اس کپڑے سے مراد نین کے کپڑے تھے نماز کے کپڑے نہیں تھے اور نین کے کپڑوں پر کھرچ دینا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ آپ نے اسی کپڑے میں نماز پڑی ہو ہاں اگر نماز کے کپڑے سے کھرچ دینے کی بات آتی جب یہ کہا جا سکتا تھا کہ آپ نے اسی کپڑے میں نماز پڑی ہو اور پھر اس سے منی کی پاک ہونے پر استدلال کیا جاتا حضرت عائشہ نے جو عمل ذکر کیا وہ دراصل نین کے کپڑوں سے متعلق تھا کیونکہ نماز کے کپڑوں کی بارے میں آپ کا جو طریقہ تھا وہ دوسرا ہے اور وہ طریقہ دھونے کا تھا آگے وہی حدیث بیان کر رہا ہے جس سے اس بات کی تعاید ہوتی ہے کہ کھرچ دینے کا جو عمل تھا وہ سیاب نوم سے تھا سیاب صلات سے نہیں تھا دیکھئے اور حضرت عائشہ سے اس سلسلے میں وہ عمل مروی ہے اس سلسلے میں حضرت عائشہ سے وہ عمل مروی ہے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز والے کپڑوں کو جب منی پہنچ جاتی تو وہ اختیار فرماتی تھی وہ کونسا عمل ہے وہ عمل اس حدیث میں مربی جو نیچے حدیث آ رہی ہے اس حدیث کو دیکھیں ما حدثنا یونسو قالا حدثنا یحی بن حسان قالا حدثنا عبداللہ بن المبارک وبشر بن المفضل یہ روایت ہے جس سے مسئلہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ گدشتہ جو روایت باپ کے آغاز میں حدیث آئیشہ کی ذکری کی گئی کہ مادہ منویہ گھرج دیتی تھی اس کا تعلق سیاب نوم سے تھا سونے والے کپڑوں سے تھا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز کا کپڑا اگر اس کے ساتھ نجاست لگ جائے تو اس میں کیا عمل تھا حدیث آئیشہ کا وہ اس حدیث پاک کے اندر ہے قالت حدیث آئیشہ سے مریون نے فرمایا میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک کپڑے سے مادہ منویہ کو دھو دیتی تھی پس آپ اس کے بعد نماز کے لئے نکلتے تھے اور پانی کے اثرات اس کپڑے میں ظاہر ہوتے تھے اس سے کیا پتا چلا کہ حدیث آئیشہ کے حضور کی کپڑے کے حوالے سے دو عمل ہیں اور دونوں عمل مختلف کپڑوں کے حوالے سے ہیں جو سونے کا کپڑا ہوتا اس سے آپ کھرج دیا کرتے تھے اور جو نماز کا کپڑا ہوتا اس سے آپ جو ہے دھویا کرتے تھے اس سے یہ پتا چلا کہ وہ تمام حدیثیں جو باپ کے آغاز میں فریق اول نے اپنی تعیید میں پیش کی ہیں یا فریق اول کی طرف سے ان کی تعیید میں پیش کی جا سکتی ہیں ان تمام حدیثوں میں سیاب نوم کا حکم بیان کیا گیا ہے نفس منی کا حکم بیان نہیں کیا گیا ہے اگر نفس منی پاک ہوتی تو ایسی صورت میں نماز کے لیے جو کپڑے پہن کر سور جاتے تو اس پہ بھی آپ کھرج دیتی تھی حالانکہ اس میں آپ کا یہ عمل ہے کہ آپ اس کو بازابتت ہوتی تھی اب اسی حدیث کو کئی سندوں کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے سابقی کتاب نے اس سندوں یہاں بیان کیا ہے حدثنا ابو بشر رقی قال حدثنا ابو معاویت ان عمر فذکر بیسناده نحو اسی سند کے اپنی سند کے ساتھ اسی مثل کو بیان کیا ہے دوسری سند حدثنا علی بن شیبہ قال حدثنا یزید بن حارون قال اخبر عمر فذکر بیسناده مثل یہ بھی اپنی سند سے اسی سند کی طرح بیان کیا ہے قال ابو جعفر اب یہ دوسرا قالہ ہے امام تحابی کی طرف سے قال ابو جعفر امام تحابی فرماتے ہیں فَهَكَذَا كَانَتْ عَائِشَةُ تَفْعَلُ بِثَوْبِ النَّبِيِّ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللَّذِي كَانَ يُسَلِّفِهِ تو یہ حضرت آئیشہ کا وہ عمل ہے جو آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے کپڑوں کے ساتھ کیا کرتے تھے انہیں ان کو دھوتے تھے تغسل المنی منہو نماز کے کپڑوں سے مادہ منمیہ کو دھوتے تھے وَتَفْرُقُهُ مِنْ ثَوْبِهِ اللَّذِي كَانَ لَا يُسَلِّفِهِ اور حضور کے اس کپڑے سے منی کو کھرج دیا کرتے تھے جو حضور کے نماز پڑھنے والے کپڑے نہیں ہوتے تھے اب حضرت آئیشہ کے عمل نے بالکل مطلع صاف کر دیا کہ آپ کا استدلال کرنا روایت آئیشہ سے اس بات پر کہ منی پاک ہے یہ غلط ہے کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو قسم کے کپڑے تھے سونے کے کپڑوں کے ساتھ حضرت آئیشہ کا عمل فرق تھا اور جو نماز کے کپڑے تھے ان کے ساتھ آپ کا عمل جو ہے وہ غسل تھا یعنی دھونا تھا اب آگے اسی چیز کی تائید میں حضرت امی حبیبہ رضی اللہ تعالی عن کی روایت بھی نقل کرتے ہیں امام تحاوی وَقَدْ وَعَفَقَ ذَلِكَ مَا رُوِعَ عَنْ امِّ حَبِیبَہِ اور حضرت امی حبیبہ سے بھی ایسی روایت منقول ہے جو ہمارے اسی مضمون کی تائید کرتی ہے یعنی نیند کے کپڑے اور نماز کے کپڑوں کی حکم میں فرق ہے جب یہ فرق واضح ہو جائے گا تو پھر مادہ منویہ کا حکم بھی ظاہر ہو جائے گا اب وہ حدیث کیا ہے امی حبیبہ کی فرماتیں حدثنا دیکھیں حدثنا ربیع الجیزی قال حدثنا اسحاق بن بکر بن مضر قال حدثنا ابی ان جعفر بن ربیعتا ان یزید بن ابی حبیب ان سبید بن قیس ان معاویت بن حدیج ان معاویتا معاویت بن ابی سفیان انہو سأل اختہ ام حبیبہ حضرت معاویہ نے اپنی بہن حضرت ام حبیبہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم محترم میں تھی ان سے سوال کیا زوجن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام حبیبہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرم محترم ہے ان سے سوال کیا کیا سوال کیا حلقانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یسلی فی الثوب اللذی یضاجعو کی فیہی کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کپڑے میں نماز ادا فرماتے تھے جس کپڑے میں تمہارے ساتھ حضور نے مباشرت اختیار فرمائی فقالت تو حضرت امی حبیبہ نے اپنے بھائی کے سوال کے جواب میں کہا نعم ہاں لیکن اذا لم یسیبہ ادا اسی کپڑے میں حضور نماز ادا فرماتے تھے لیکن اس وقت جبکہ اس کپڑے کو مادہ منویہ نہ پہنچا ہو یعنی کوئی گندگی نہ پہنچی ہو اب یہاں پر کوئی اعتراض کر سکتا کہ یہاں تو ادا کا لفظ ہے جبکہ بات یہاں منی کی چل رہی ہے مادہ منویہ کی چل رہی ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ ادا کا لفظ بھی قرآن کریم میں جو ہے اسی معنی میں وارد ہوا ہے تو یہاں ادا جو ہے یہ مادہ منویہ یعنی نجاست کے معنی میں جیسے قرآن میں ہے وَيَسْأَلُونَ كَانِ الْمَحِيْضِ قُلْ هُوَ عَذَنَ تو یہاں ادا عذیت کے معنی میں نہیں ہے بلکہ نجاست کے معنی میں ہے تو حضرت امی حبیبہ نے جواب دیا کہ ہاں اسی کپڑے میں حضور نماز ادا فرماتے تھے لیکن اس وقت ادا فرماتے تھے جبکہ اس کپڑے کو نجاست نہ پہنچی ہو تو اس حدیث پاک سے بھی حضرت اعیشہ کے عمل کی تعیید ہوتی ہے اور ہمارے اس زابطی کی تعیید ہوتی ہے کہ نیند کے کپڑوں کا حکم الگ ہے اور نماز کے کپڑوں کا حکم الگ ہے اور آپ کی طرف سے جو حدیث آپ کے مذہب کی تعیید میں پیش کی جاتی ہے کہ حضرت اعیشہ خرج دیا کرتی تھی وہ دراصل ان کپڑوں سے وابستہ ہے وہ حدیث جو نیند کے ہوتے تھے لیکن نماز کے کپڑوں کا عمل حضرت اعیشہ کا خود بیان کر دیا گیا پیچھے کہ آپ اس کو دھوتی تھی حضرت امی حبیبہ کی عمل اس کی اور تعیید پیش کر دیتا ہے اب حضرت امی حبیبہ کی اسی حدیث کو جو ہے ایک اور سند اس کی یہاں ذکر کی ہے صاحب کتاب نے فرماتی ہیں یعنی عمر بن میمون اور ابن لہیہ نے اور لیس نے یزید بن ابی حبیب سے اپنے سند کے ساتھ اسی طرح کی روایت نقل کی ہے آگے اور ایک تعیید حضرت نیند کے کپڑے اور نماز کے کپڑوں کے درمیان فرق ان کے حکم میں فرق ہے اس کی تعیید ایک تو حضرت امی حبیبہ سے پیش کر دی دوسری حضرت آئیشہ کی اور ایک روایت ہے جس سے اس کی تعیید پیش ہوتی ہے اس کو تعیید ملتی اور اسی بات پر یعنی حضرت آئیشہ کا جو عمل تھا کہ میں کپڑے سے مادے منویہ وکھرشتی تھی اس سے مراد نیند کے کپڑے ہیں نماز کے کپڑے نہیں ہیں تو اس کی تعیید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے حدثنا ابن ابی دعوودہ قال حدثنا المقدمی قال حدثنا خالد بن الحارثی عن اشعصہ عن محمد عن عبداللہ ابن شقیق عن عائشہ تقالت عبداللہ ابن شقیق نے حضرت آئیشہ روایت کی حضرت آئیشہ فرماتی ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يصلی فی لحف نسائی اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج متحرات کے لپٹنے والی بڑی چادروں میں نماز ادا نہیں فرماتے تھے لحف لحاف یہ لپٹنے والی بڑی چادر ہوتی ہے تو اس سے بھی تعید ہوتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نجس کپڑے میں نماز ادا نہیں فرماتے تھے جس سے پتہ چلتا کہ نجس کپڑے کا حکم کی تعید میں ایک سند اور ہے حدثنا فہدن قال حدثنا احمد بن حمیدن قال حدثنا غندرن ان شعبتا ان اشعسا فذکر بیسنا دہی مثلا غیر انہو قال یہ اسی سند اپنی سند کے ساتھ اسی روایت کو ذکر کیا ہے لیکن اس میں یہ اضافہ ہے فی لحفینا اوپر کیا تھا فی لحفی نسائی اور دوسری سند کے ساتھ جو یہ مطنع آیا ہے اس میں فی لحفینا یعنی ہمارے لحافوں میں نماز نہیں فرماتے ادا نہیں فرماتے تھے اب امام التحاوی کا تبصرہ سنیے امام التحاوی فرماتے ہیں قال ابو جعفا امام التحاوی فرماتے ہیں فثبت بما لکرنا یہ جو روایتیں ہم نے ذکر کی ہیں ان سے یہ ثابت ہو گیا ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لم يكن يصلی فی الثوب اللذی ينام فیه اذا اثابه شئی من الجناب کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کپڑے میں نماز ادا نہیں فرماتے جس میں آپ نے رات گزاری ہو اذا اصابه شئی من الجنابتی اور اس کپڑے کو کوئی گندگی پہنچ گئی ہو نجاست پہنچ گئی ہو اس سے یہ بھی ثابت ہوا وثبت انما ذکرہ الاسودو ہمامنا نائشتا اور اسود اور ہمام نے حضرت عائشہ سے جو روایت نقل کی ہے اس سے یہ ثابت ہوا انہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم انما ہوا فی ثوب النومی لا فی ثوب الصلاة کہ حضرت عائشہ کا جو عمل تھا فرق منی کا یہ نیند کے کپڑوں میں تھا نماز کے کپڑوں میں نہیں تھا یہاں تک امام تحاوی نے اسنی بات کو واضح کر دیا کہ حضرت عائشہ کی وہ روایتیں جو ہمام اور اسود نے نقل کی ہیں ان کا تعلق جو ہے نیند والے کپڑوں سے ہے نماز والے کپڑوں سے نہیں ہے البتہ فریق اول کی طرف سے کچھ روایتیں ہیں جو پیش کی جا سکتی ہیں اسود اور ہمام کی روایت کا جواب صاحب کتاب نے دے دیا اور اپنے مذہب مذہب راجعہ کی ترجیح میں حدیثیں بھی ذکر کر دیں البتہ کچھ روایتیں ایسی ہیں جن سے فریق اول کے مذہب کی اور ان کے قول کی تعید ہوتی اور وہ لوگ اس سے استدلال کر سکتے ہیں صاحب کتاب پہلے ان روایتوں کو ذکر کریں گے اور اس کے بعد جو ہے ان کا جواب بیان فرمائیں گے یہاں سے مصنف نے فریق اول کی کچھ تعییدی روایات کو یہاں ذکر کیا ہے کہ کچھ ایسی روایتیں ہیں جن سے فریق اول کے مذہب کی تعیید ہوتی انہی میں سے یہاں پانچ روایتیں ذکر کی گئی ہیں ان روایتوں کو پہلے پڑھ لیجئے اس کے بعد امام تحابی کا تفسرہ دیکھیں گے حدثنا علی بن شیبت قال حدثنا یحیب بن یحیب قال حدثنا خالد بن عبداللہ ان خالد عن ابی معشر ان ابراہیمنا القمت والاسودی عن آئیشة رضی اللہ عنہ قالت حضرت اسود کی روایت ہے القمار اسود کی یہ دونوں حضرات حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں قالت آپ نے فرمایا کنت افرق المنی من ثوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یابسا بی اصابعی میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے مادے منویہ کو خرج دیتی تھی انگلیوں سے چھیل دیا کرتی تھی اذاکان یابسا یعنی خوش مادے منویہ کو ثم یسلی فیہی ولا یغسلہو پھر اس میں آپ نماز پڑھتے اور اس کپڑے کو دھوتے نہیں تھے ایک روایت اب اسی کی جو ہے مختلف سندے ہیں ان کو دیکھ لیجئے حدثنا فہد حدثنا قال حدثنا محمد بن سعید قال حدثنا شریک ان منصور ان ابراہیم ان حمام ان آئیشتا رضی اللہ انہا مثلہو ابراہیم نے حمام سے اور انہی حضرت آئیشہ صدیقہ سے اسی طرح کی روایت نقل کی ہے آگے کی حدیث دیکھئے حدثنا محمد بن الحجاجی و سلیمان بن شعیب قال حدثنا خالد بن عبد الرحمن قال حدثنا حمد بن سلمتان حمد ان ابراہیم ان الاسوت ان آئیشتا قالت اسوت حضرت آئیشہ سے روایت کرتے ہیں قالت آپ نے فرمایا کنتو حضرت آئیشہ فرماتی کنتو افرقہ من ثوب رسول اللہ صلی اللہ ثم یسلی فی میں رسول پاک صلی اللہ اللہ سلم کی کپڑے سے خشک مادہ منویہ کو خرش دیا کرتی تھی یا چھیل دیا کرتی تھی پھر آپ اس میں نماز ادا فرماتے تھے حدثنا ربیع المؤذن قال حدثنا اسد حدثنا اسد قال حدثنا قضعت بن سوید قال حدثن حمید اعرچ و عبداللہ بن ابی نجیح ان مجاہد ان آئیشتا رضی اللہ عنہ مثلا مجاہدن حضرت عائشہ سے اسی طرح کی روایت نقل کی ہے آخری حدیث آخری روایت گویا کہ حدثنا نصر بن مرزوق قال حدثنا حدثنا آدم بن ابی یاسن قال حدثنا یحیب بن میمون قال حدثنا القاسم بن محمد ان آئیشتا رضی اللہ عنہ مثلہ یہ قاسم بن محمد حضرت عائشہ سے اسی طریقے کی روایت نقل کی ہے دیکھئے قارو یہ پانچ روایتیں ہو گئیں سنت کے اعتبار سے ان کا مضمون کیا ہے مضمون یہ ہے حضرت عائشہ کی پہلی والی حدیث پہ توجہ دیدی جہاں متن آیا تھا آپ فرماتی ہیں کہ یا من ثوب السلا تھی کہ حضرت عائشہ نماز کے کپڑوں سے مادہ منویہ کو کھرج دیا کرتی تھی کما تفرکوہ من ثوب نومی جس طریقے سے نیند کے کپڑوں سے منی کو مادہ منویہ کو کھرج دیا کرتی تھی تو چونکہ اس سے پہلے صاحب کتاب نے نیند کے کپڑوں کا حکم اور نماز کے کپڑوں کا حکم دونوں کا الگ الگ حکم بیان کیا تھا کہ ان دونوں کپڑوں کے حکم میں تفریق ہے اور یہ ثابت کیا تھا کہ نیند کے کپڑوں سے کھرج دینے کا عمل ہے اور نماز کے کپڑوں کو دھونے کا عمل ہے جبکہ یہ حدیث یہ بتاتی ہے کہ نماز کے کپڑوں سے بھی ویسے ہی حضرت عائشہ مادہ منویہ کو کھرجتی تھی جیسے کہ نیند کے کپڑوں سے کھرجتی تھی تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر مادہ منویہ ناپاک ہوتا تو پھر اس سلسلے میں اس کو دھونے کی ضرورت ہوتی کیونکہ اسی کپڑے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی قال ابو جعفر اب امام تحاوی کی کا تبصرہ سنیے امام تحاوی فرماتے ہیں کہ وَلَيْسَ فِي هَذَا عِنْدَنَا دَلِيلٌ عَلَى طَحَارَتِهِ یہ حدیث جتنی سندوں کے ساتھ ابھی ذکری کی گئی سرت عائشہ کی اس حدیث میں ہمارے نزدیک مادے منویہ کی تحارت کی اوپر کوئی دلیل نہیں ہے کیوں اس لیے کہ اس میں دو احتمال ہیں اس میں دو احتمال ہیں اعتراض پھر سے سن لیجئے بلکہ ایک سوال کی شکل میں اس کو پیش کرتا ہوں کہ فریق اول کا کہنا یہ ہے کہ جب صرف خرج دینے پر حضرت عائشہ نے اکتفا کیا اور دھویا نہیں اور آپ نے اس کپڑے میں نماز ادا فرمائی تو اس سے ثابت ہوا کہ مادے منویہ پانک ہے حدیث اس سلسلے کی ذکر کر دی گئی اب اس کا جواب امام تحاوی دیتے ہیں کہ اس حدیث میں ہمارے نزدیک منی کی تحارت پر کوئی دلیل نہیں کیوں اس لیے کہ دیکھئے ان تمام روایتوں میں مادے منویہ کے پاک ہونے کی دلیل نہیں ہے بلکہ مادے منویہ تو ناپاک ہے البتہ اسے پاک کرنے کے دو طریقے ہیں ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ اس کو دھو دیجئے اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ رگڑ کر منی کے آثار کو دور کر دیا جائے اور اس کی نظیر دوسرا مسئلہ ہے جیسے جوتا ہے جوتے کو اگر نجاست لگ جائے تو زمین پر رگڑنے سے وہ جوتا پاک ہو جائے گا چنانچہ ان روایتوں میں رگڑنے کا جو تذکرہ ہے یہ اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ مادے منویہ پاک ہے جیسے جوتے پر لگیوی نجاست کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو رگڑ دیا جائیں تو رگڑنے کی وجہ سے کوئی یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ جوتے پر نجاست لگی ہے وہ فی نفسی پاک ہے بلکہ اس کو ناپاک ہی سمجھا گیا ہاں اس کے پاک کرنے کا ایک طریقہ ہے اسی طریقے سے گذشتہ روایت میں منی کے پاک ہونے پر کوئی دریل نہیں ہے البتہ منی اگر کپڑے کو لگ جائے تو اس کپڑے کو پاک کرنے کے دو طریقے ہیں ایک طریقہ تو وہ جو پہلے گذر چکا حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں اس کو کپڑے کو دھوتی تھی اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کو رگڑ کے ذریعے اگر مادے منویہ خوشک ہے اور رگڑ دیا جائے تو اس صورت میں بھی اس کے آثار دور ہو گئے جیسے کہ جوتے پہ نجاست لگ جائے تو رگڑنے سے وہ جوتہ پاک ہو جاتا ہے اسی طریقے سے کپڑے پر اگر خوشک مادے منویہ ہے اور انگلیوں کی رگڑ کے ذریعے اس کے آثار کردور کیا جا سکتا ہے تو یہ بھی گویا کہ پاک کرنے کا ایک طریقہ ہے دیکھئے امام تحاوی کا تفسرہ دیکھی کتاب میں فَقَدْ يَجُوزُ اَنْ يَكُونَ كَانَتْ تَفْعَلُوا بِهِ هَذَا فَيَتْحُرُوا بِذَالِكَ ثُوبُوا اب جو روایت ابھی ذکر کی گئی حضرت عائشہ کی اس کے اندر احتمال بیان فرما رہا ہے کہ یہ احتمال یہ جائز ہے یہ ممکن ہے کہ اَنْ يَكُونَ كَانَتْ تَفْعَلُوا بِهِ کہ حضرت عائشہ کا جو یہ عمل تھا جو آپ کرتی تھی خرشتی تھی یہ عمل ایسا تھا فَيَتْحُرُوا بِذَالِكَ ثُوبُوا کہ اس عمل کے ذریعے وہ کپڑا پاک ہو جاتا تھا وَالْمَنِيُّ فِي نَفْسِهِ نَجَسٌ حالانکہ منی ذاتی اعتبار سے ناپاک ہے كَمَا قَدْ رُوِيَ فِي مَا أَصَابَ النَّعْلَ مِنَ الْعَضَى جیسے کہ مروی ہے اس مسئلے میں کہ اگر جوتے کو نجاست لگ جائے تو پھر اس صورت میں اس کو رگڑ کے پاک کر دیا جاتا ہے تو اس سے یہ نہیں سمجھا جائیں گا کہ رگڑ دیا تو وہ نجاست پاک ہو گئی بلکہ یہ پاک کرنے کا ایک طریقہ ہے اب یہ کونسی روایت ہے کہ جس میں جوتے پہ لگیوی نجاست کو رگڑ کے ذریعے پاک کیا جا سکتا ہے وہ روایت صاحبِ کتاب نے یہاں ذکر کی ہے اپنی سنت کے ساتھ وہی روایت یہ ہے قَالَ فرماتے ہیں حَدَّثَنَا فَحَدٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنَا كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ عَجَلَانَا عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبَرِيُّ مَقْبَرِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حُرَيْرَةً قَالَ حضرت ابو حیرہ سماری انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اِذَا وَطِعَ أَحَدُكُمُ الْأَذَا بِخُفِّهِ اَوْ بِنَعْلِهِ فَتَهُورُهُمَا تُرَابُ جب تم میں سے کسی کا موزہ یا جوتہ عیزہ سے ملوث ہو جائے ہیں عیزہ سے مراد عذا سے مراد وہی نجاست یعنی بزار پیخانہ جب تم میں سے کسی کا موزہ یا جوتہ عیزہ سے ملوث ہو جائے تو مٹی ان کی تہارت کا باعث ہے فَتَهُورُهُمَا تُرَابُ تو اس موزے کی اور اس جوتے کی پاکی یہ ہے کہ مٹی کی رگڑ کے ذریعے اس کو پاک کیا جائے اب یہ حدیث آگئی قال ابو جعفر امام تحاوی اس کے بعد فرماتے ہیں فَقَانَ ذَلِكَ تُرَابُ يُجْزِو مِنْ غَسْلِهِمَا کہ مٹی ان دونوں کو دھونے کے بجائے خود پاک کرتی ہے فَقَانَ ذَلِكَ تُرَابُ تو وہ مٹی کافی ہے مِنْ غَسْلِهِمَا ان کے دھونے کے قائم مقام یعنی دھونے کے ضرورت محسوس نہیں ہوگی بلکہ اس کے پاک کرنے کا یہ بھی طریقہ ہے کہ اس کو رگڑ دیا جائے تو مٹی کے ذریعے وہ پاک ہو جائے گی وَلَيْسَ فِي ذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى طَحَارَةِ الْأَذَا فِي نَفْسِهِ اور اس سلسلے میں اس نجاست ذاتی طور پر اس نجاست کی پاکی پر کوئی دلیل نہیں یعنی جوتے پر اگر یا موزے پر گندگی لگ جائے تو حکم کیا دیا گیا کہ اس کی پاکی کا ایک طریقہ یہ ہے کہ مٹی سے رگڑو تو اس بات میں اس نجاست کی پاکی پر کوئی دلیل نہیں فَقَذَارِكَ مَا رَوَيْنَا فِي الْمَنِي اسی طریقے سے وہ حدیث ہیں جو مادہ منویہ کے سلسلے میں ہم نے روایت کی ہیں یحتمیلو تو ان میں یہ احتمال ہے اَنْ يَكُونَكَانَ حُکْمُهُ عِنْدَهُمْ كَذَالِكَ تو ان میں یہ حکم احتمال ہے کہ منی اگر کپڑے کو لگ جائے تو کپڑے کو اس سے پاک کرنے کا ایک طریقہ کھرچنا بھی ہے جبکہ منی خوشک ہو جائے اور یہ چیز اس کے دھونے کے بجائے کفایت کر جائے گی فَقَانَ فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَكَانَ حُکْمُهُ عِنْدَهُمْ كَذَالِكَ کہ اس کا حکم ان کے نزدیک ایسا ہی ہو اِنْ يَطْحَرُ ثَوْبُ بِإِزَالَتِهِمْ اِيَّاهُ عَنْهُ بِالْفَرَقِي کہ اس کو پاک کرنے کا طریقہ یہی ہو کہ اس کو خرج دیا جائے وہو فی نفسی نجسن حالانکہ وہ ذاتی اعتبار سے فی نفسی نجس ہے کَمَا كَانَ الْأَذَا يَطْحَرُ النَّعْلَ نَعْلُ بِإِزَالَتِهِمْ اِيَّاهُ عَنْهَا جس طریقے سے جوتی کو پاک کیا جاتا ہے بِإِزَالَتِهِمْ اِيَّاهُ عَنْهَا اس گندگی کو اس سے دور کر کے وہو فی نفسی نجسن حالانکہ جو نجاست جوتے کو یا موزے کو لگی ہے وہ بازابتہ ناپاکی ہے فَالَّذِينَ وَفَقْنَا عَلَيْهِ مِنْ هَذِهِ الْآثَارِ الْمَرْوِيَّةِ فِي الْمَنِي تو جو چیز ہماری سمجھ میں آئی مختلف طریقوں سے یہ بات کافی طبیل ہو گئی صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ جو چیز ہماری سمجھ میں آئی ہے اس سلسلے میں وہ یہ ہے فَالَّذِينَ وَقَفْنَا عَلَيْهِ مِنْ هَذِهِ الْآثَارِ مَرْوِيَّةِ یہ سمجھ میں آئی فَالَّذِينَ وَفَقْنَا عَلَيْهِ مِنْ هَذِهِ الْآثَارِ الْمَرْوِيَّةِ فِي الْمَنِي کہ ہمیں ان آثارِ مَرْوِيَّةِ سے یہ بات معلوم ہوئی کہ منی اگر کپڑے کو لگ جائے وَهُوَ أَنَّ ثَوْبَ يَطْخَرُوا مِمَّا أَصَابَهُ مِنْ ذَٰلِكَ بِالْفَرْكِ اِذَا كَانَ يَابِسَنْ منی اگر کپڑے کو لگ جائے تو کپڑے کو اس سے پاک کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ کھرج دیا جائے ٹھیک ہے وَيُجْزِئُ كَذَالِكَ مِنَ الْغَسْلِ اور یہ کھرج دینا غخص دھونے کو کفایت کر جائے یعنی دھونے کے ضرورت محسوس نہیں ہوگی وَلَيْسَ فِي هَذَا وَلَيْسَ فِي شَيْئٍ مِنْ هَذَا دَلِيلٌ عَلَى حُکْمِهِ وَفِي نَفْسِهِ اَطَاهِرٌ هُوَ أَمْنَ جَسٌ اور یہ جتنے بھی روایتیں یہاں ذکر کی گئی ان میں سے کوئی بھی روایت ذاتی طور پر منی کا حکم بیان نہیں کرتی ہے کہ وہ پاک ہے یا ناپاک ہے صرف اس کے دھونے کے طریقے کو بیان کیا گیا ہے فَذَهَبَ ذَاہِبٌ إِلَىٰ أَنَّهُ قَدْ رُوِعَنَ آئِشْتَ مَا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ كَانَ عِنْدَهَا نَجَسًا چنانچہ منی کی نجاست کی طرف جانے والے علماء نے حضرت عائشہ سے ایسی روایت بیان کی ہے فَذَهَبَ ذَاہِبٌ إِلَىٰ أَنَّهُ قَدْ رُوِعَنَ آئِشَا مَا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ كَانَ عِنْدَهَا نَجِسًا یعنی حضرت عائشہ سے ایسی روایت نقل کی ہے جو ان کے یہاں اس کے نجس ہونے کو ثابت کرتی ہے وَذَكَرَ فِي ذَالِك اور اس سلسلے میں ایک روایت ذکر کی ہے وہ روایت کیا ہے نیچے صحابی کتاب اس روایت کو بیان فرما رہے ہیں یہاں سے دراصل مالکیہ کا ایک کمزور استدلال ہے اس استدلال کو بیان کیا ہے صحابی کتاب نے اور اس کے بعد اس استدلال کا جواب بھی دیا ہے یعنی اس کا رد بھی کیا ہے اس سلسلے کی جو پہلی روایت ہے مالکیہ کے استدلال کو پیش کیا گیا ہے اور اس کے بعد اس کی تردید کی گئی ہے پہلی روایت پہلے دیکھ لیتے ہیں مَا حدثنَا ابن عبی دعوودہ قَالَ حَدثنَا مُسَدَّسٌ قَالَ حَدثنَا يَحْيَ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَتَا عَبْدِ الرَّحْمَانِ عَبْنِ الْقَاسِمْ عَنَبِيًا عَيْشَتَا حضرت عائشہ سے مروی انہا قَالَتْ فِي الْمَنِيِّ اِذَا أَصَابَ السَّوْبَةِ کہ حضرت عائشہ سے نقل کیا ہے کہ آپ نے مادہ منویہ کی متعلق فرمایا اِذَا أَصَابَ السَّوْبَةِ جب وہ کپڑے کو لگ جائے تو اِذَا رَعِيتَهُ فَغْسِلْهُ تو آپ نے فرمایا کہ جب مادہ منویہ کپڑے کو لگ جائے تو اگر وہ منی تمہیں نظر آتی ہو دیکھ رہی ہو فَغْسِلْهُ تو اس کو خوب تھو وَإِلَّمْ يَرَا وَإِلَّمْ تَرَهُ اور اگر تم اسے نہ دیکھ سکو اس منی کو کہاں لگی ہے فَنْضَحْهُ تو پھر دھولو مطلب جب تمہیں نظر آئے تو خوب اچھی طرح دھو اور جب نظر نہ آئے تو دھولو یعنی دھونے میں ممالغہ مت کرو یہ حدیثیں جو مالکیہ نے استدلال میں پیش کی ہے پہلے میں اس کی سندیں پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد اس پر کلام ایک بات ذہن میں رہے یہاں پر ایک لفظ ہے فَغْسِلْهُ اور دوسرا لفظ ہے فَنْضَحْهُ نَضَحْ کا معنی آتا ہے جو ہے یہ بھی دھونے کے معنی میں آتا ہے لیکن غسل میں مبالغہ زیادہ ہوتا ہے اور نظر میں اتنا مبالغہ نہیں ہوتا ہے اگر ہم اس کو ہم معنی بھی لے لیں جب بھی یہ دلیل کمزور ہی ہے دونوں جگہ یہی معنی لے لیا جائے جب بھی دلیل کمزور ہے لیکن قرینہ یہی چاہتا ہے کہ جب نظر آئے تو پھر گویا کہ اس میں اچھی طریقے زد ہو اور نظر نہ آئے تو پھر اس پر جو ہے بغیر مبالغی کے دھولو اس کی پہلے سند دیکھ لیجئے حدثنا ابو بکرتا قال حدثنا وہبن قال حدثنا شعبتو فذکر بی اسنادہی مثلا شعبان نے اپنی سند کے ساتھ اسی طرح کی روایت نقل کی ہے اور اس کے بعد جو ہے حدثنا سلیمان بن شعبن قال حدثنا عبد الرحمن بن زیادن قال حدثنا شعبتو قال حدثنا ابو بکر بن حفصن قال سمیعت عمتی تحدث عن آئشتا مثلا ابو بکر بن حفص نے اپنی پھوپی سے اور انہوں نے حضرت عائشہ سے اسی طرح کی روایت نقل کی ہے اور اس کے علاوہ ایک سندہ دور ہے حدثنا ابن مرزوقن قال حدثنا بشربن عمارہ قال حدثنا شعبتو فذکر بی اسنادہی مثلا مثلا اور یہ بھی جو ہے ایک آخری سند تھی اس کی یعنی شعبان نے اپنی اسناد سے حضرت عائشہ سے روایت کی ہے وہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں فَهَذَا قَدَّلَّ عَلَى نَجَاسَتِهِ عِنْدَهَا یعنی اس حدیث سے منی کے نجس ہونے کی دلالت مل گئی اس پر دلالت ہو رہی ہے اب میں اس کو سوال کی شکل میں پیش کرتا ہوں سوال یہ ہے کہ احناف اور مالکیہ دونوں کے یہاں مادے منویہ نجس ہیں احناف مادے منویہ کے ناپاک ہونے پر ماہ قبل میں تین دلیلیں پیش کر چکے ہیں اور حضرت مالکیہ بھی منی کے ناپاک ہونے پر دلائل پیش کرتے ہیں اور ان کے دلائل میں سے ایک دلیل وہ ہے جو یہاں پر ذکر کی گئی ہے حضرت عائشہ کی روایت قاسم بن محمد کے طریقے سے اس روایت میں کیا ہے جب کپڑے پر مادے منویہ لگ جائے تو جو حصہ نظر آئے اس کو دھلیا کرو اور جو حصہ نظر نہ آئے اس پر پانی چھڑک دیا کرو نظہ وَإِلَّمْ تَرَهُ تو گویا کہ اس روایت کے ذریعے مالکیہ نے فریق اول کو جواب دینے کی کوشش کی ہے کہ حضرت صدیقہ کے نزدیک بھی مادے منویہ عام نجاستوں کی طرح ناپاک اور نجس ہیں یہ دلیل دیئے ہیں مالکیہ فریق اول کو صحب کتاب امام تحاوی فرماتے ہیں کہ دلیل تو آپ دیئے آپ مادے منویہ کے نجس ہونے میں احناف سے اتفاق بھی رکھتے ہیں لیکن آپ نے جو دعویٰ ثابت کیا اور اس سلسلے میں جو دلیل پیش کی وہ دلیل کمزور ہے کس طریقے سے کمزور ہے اب اس کی کمزوری کو صحب کتاب نے ذکر کیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے دیکھئے آپ نے دلیل یہ پیش کی کہ اگر نجاست نظر آئے تو اس کو دھو یعنی منی نظر آئے تو دھو اور نہ نظر آئے تو پانی چڑک دو اب جو مخالف ہیں فریق اول وہ کہہ سکتے ہیں کہ پیشاب اور پاخانہ یا خون وغیرہ تمام نجاستوں کا حکم حضرت صدیقہ کے یہاں یہی ہے کہ اگر کپڑے میں نجاست لگ جانا یقینی ہو اور موضع نجاست معلوم ہو تو ایسی صورت میں کپڑے کو دھونا ضروری ہے اور موضع نجاست معلوم نہ ہو تو پھر اس پر پانی چڑک دینا یہ کافی ہے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں مادہ منویہ کے لگنے کی جگہ معلوم نہ ہونے کی صورت میں صرف پانی کا چڑک دینا کافی ہوگا اور اس کپڑے کو پاک سمجھا جائے گا تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ مادہ منویہ کا حکم حضرت عائشہ کے نزدیک عام نجاستوں کی طرح نہیں ہے بلکہ عام نجاستوں کے برخلاف ہے لہذا آپ ایسی دلیل پیش کریں جس کی وجہ سے خود بخود جو ہے آپ ایسی دلیل پیش کریں جس سے خود بخود جو ہے خود اپنا دامن بچانا جو ہے یہ مشکل ہو گیا ہے اب حضرت صدیقہ کی روایت کی توجیح سن لیجیے اس کو میں ایک بار اور عرض کر دیتا ہوں ان روایات سے جو حضرت عائشہ سے ابھی روایت ذکر کی گئی ہے کہ اگر نظر آئے مادہ منویہ تو دھوڑا لو نظر نہ آئے تو پانی چھڑک دو ان روایات میں منی کے ناپاک ہونے کی دلیل نہیں پائی جاتی ہے اس لیے کہ اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر منی کا حکم بھی حضرت عائشہ کے ہاں دیگر نجاست انہی بول بزار خون کی طرح ہوتا تو وہ نجاست کا مقام معلوم ہونے نہ ہونے کی وجہ سے تمام کپڑے کو دھونے کا حکم فرماتی ہیں یعنی جب نجاست معلوم ہے تو ایک متعین جگہ کو دھونے کا حکم فرماتی ہیں اور جب نجاست کا مقام معلوم نہیں ہے تو آپ پورے کپڑے دھونے کا حکم فرماتی ہیں کیونکہ جب کسی کپڑے کو پیشاب لگ جائے یا خون لگ جائے خون تو خیر معلوم کیا جا سکتا پیشاب لگ جائے یا شراب لگ جائے تو اس کی جگہ اور اس کی جگہ یقینی طور پر معلوم نہ ہو کہ کتنے حصے پر پیشاب لگا ہے یا کتنے حصے پر شراب کی قطلے لگے ہیں تو اس سلسلے میں سارے حصے سارے کپڑے کو دھونہ لازم ہے تاکہ نجاست سے اس کے پاک ہونے کا یقین ہو جائے مگر یہاں تو اس حدیث میں مادہ منویہ کے لگنے کا مقام نامعلوم ہونے کی صورت میں بھی حدیث میں نزح کا حکم دیا گیا ہے پس اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اس کا حکم ان کے یہاں دیگر نجاستوں کی طرح نہیں ہے جبکہ بات یہی ہے کہ ہمارے یہاں مادہ منویہ بھی ویسا ہی نجس ہے دیسے دوسری نجاستیں نجس ہیں اس سے اور آسان اس کی توضیح یہ کی جا سکتی ہے کہ حضرت عائشہ نے جو روایت پیش کی حضرت عائشہ کی روایت جو کہنا چاہئے مالکیہ کی طرف سے پیش کی گئی تو اس کی آسان توضیح یہ بھی کھو سکتی ہے کہ یہ کپڑا اپنی اصل کے لحاظ سے پاک ہے اور اس پر یقین ہے اور نجاست کا معاملہ مشکوک ہے اور شخص سے یقین بدل نہیں سکتا اس لیے انہوں نے پانی چھڑکنے کا حکم وسوسے کو دفع کرنے کے لیے دیا ہے یہ توجیح کی جا سکتی ہے اب دیکھئے صحبہ کتاب کو امام تحاوی اس سلسلے میں کیا عبارت لے کر آئے ہیں دیکھئے یہ ہم نے روایتیں پڑھ دی تھی پوری اس کے بعد یہاں سے مطن یہاں سے عبارت تھی فَهَذَا قَدْ دَلْنَ عَلَى نَجَاسَتِهِ عِنْدَهَا کہ مالکیہ کی طرف سے یہ کہا جائے کہ یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ حضرت عائشہ کے نزدیک بھی مادہ منویہ ناپاک ہے قیلہ تو کہا جائے گا لَهُ مَا فِي ذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى مَا ذَكَرْتَ لَهُ مَا فِي ذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى مَا ذَكَرْتَ آپ نے جس دعوے کے ثبوت میں اس کو دلیل کے طور پر پیش کیا ہے تو اس میں ایسی کوئی دلیل نہیں کیوں کہ اگر منی کا حکم حضرت عائشہ کے نزدیک دوسری نجاستوں کی طرح ہوتا جیسے پیشاب پا خانہ اور خون کی طرح ہوتا لَأَمَرَتْ بِغَسْلِ ثَوْبِ كُلِّهِ اِذَا لَمْ يَعْرِفْ مَوْضِعَهُ مِنْهُ تو آپ پورے کپڑے کو دھونے کا حکم دیتی ہیں جبکہ موزِ نجاست کا علم نہ ہو علا طرح کہ آپ نہیں دیکھتے کہ اگر کوئی ایسا کپڑا ہو جسے پیشاب پہنچ جائے پیشاب لگ جائے اور اس پیشاب کے لگنے کی جگہ یہ مخفی ہو جائے پتا نہ چل پائے تو صرف پانی کے چھلک دینے سے وہ کپڑا پاک نہیں ہوگا بلکہ اس پورے کپڑے کو دھونہ ضروری ہے حتی یعلمہ تہو رہو من النجاستی یہاں تک کہ اس چیز کے بارے میں یقین ہو جائے کہ اب جو ہے وہ کپڑا پاک ہو چکا ہے اب وہ کپڑا پاک ہو چکا ہے یعنی نجاست سے اس کا پاک ہونا یہ ظاہر ہو جائے اب دیکھئے فلما کان حکم المنی عند عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تو جب منی کا حکم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدی کیے ہے اذا کان معذیہ من الثومی غیر معلوم کہ جب کپڑے میں اس کے لگنے کی جگہ یہ غیر معلوم ہو یعنی مادہ منویہ کہاں لگا یہ معلوم نہ ہو تو ان نضحو تو حکم یہ ہے کہ اس پر پانی چھلکا جائے اس پر پانی چھلکا ہے ثبت ذالک ان حکمہ کان عندہا بخلاف سائر النجاست تو اس سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کیونکہ حدیث میں کیا آیا ہے کہ اگر موزہ نجاستینی مادہ منویہ کے لگنے کی جگہ معلوم ہو تو دھو جگہ معلوم نہ ہو تو پانی چھلک دو تو اس سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ جب کپڑے پر مادہ منویہ کے جگہ کا علم نہ ہو تو اس میں پانی چھلکنا کافی ہے تو اس سے یہ ثابت ہوا ان حکمہو کہ منی کا حکم حضرت عائشہ کے نزدیک کان عندہا حضرت عائشہ کے نزدیک وہ بخلافی سائر النجاست دوسری نجاستوں کی برخلاف ہے وقد اختلاف اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی دارک اور اس سلسلے میں صحابہ اکرام کا بھی باہم اختلاف رہا ہے یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا اس میں اختلاف مروی ہے اور چلا آیا ہے اب اس سلسلے میں مادہ منویہ کے سلسلے میں صحابہ کے درمیان اختلاف رائے پایا جاتا ہے تو اس اختلاف رائے کے ثبوت میں کچھ روایتیں صحابہ کتاب نے یہاں ذکر کی ہیں ان روایتوں کو دیکھ لی دیئے پہلی روایت یہ کہتے ہیں حدثنا سالح بن عبد الرحمن قال حدثنا سعید قال حدثنا حسین ان مسعب بن سعاد انہ بھی انہو کانا يفرق الجنابت من ثوبہ یہ حدیث ہے ایک یعنی صحابہ کے درمیان بھی مادہ منویہ کے سلسلے میں اختلاف رہا ہے تو اس کی پہلی حدیث یہ ہے جو مسعب بن سعاد اپنے والد سے روایت کرتے ہیں انہو کانا يفرق الجنابت اب ان کے والد کو ان سعاد ان سے نقل کرتے ہیں کیونکہ والد اپنے قبلے سے نجاست کو یفرق النجابت من ثوبہ جنابت سے مراد جو ہے یہاں پہ وہی مادہ منویہ ہے یعنی اثر جنابت کو انہو کانا يفرق الجنابت من ثوبہ کہ ان کے والد حد سعاد جو ہیں اپنے کپڑے سے جنابت کے اثر کو خرج دیا کرتے تھے فَهَذَا يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكْ لِأَنَّهُ عِنْدَهُ طَوْحِرُ اب یہ عمل ہے ایک صحابی کا تو یہ صحابی کتاب فرماتے ہیں کہ ممکن ہے کہ ان کا یہ عمل اس بنیاد پر ہو کہ ان کے نزدیک مادہ منویہ پاک ہو اور ان کے اس عمل میں یہ بھی احتمال ہے کہ وہ جوتے سے لگے ہوئے گوبر کو زمین پر رگڑ دینے کی طرح خیال کرتے تھے کہ ناپاک تو ہے مادہ منویہ لیکن جیسے جوتے کے نیچے موزک کے نیچے گوبر لگ جائے تو اس کو رگڑ دیا جائے تو پاک ہو جاتا ہے اسی طریقے سے کپڑا بھی گویا کہ رگڑنے سے پاک ہو جاتا ہے تو یہ دونوں بھی احتمال ہیں صاحبی کتاب فرماتے ہیں یہ بھی احتمال ہے کہ وہ یعنی صحابی حضرت سعاد اس لیے کرتے ہوں لینہو عندہو طاہر کہ ممکن ہے کہ منی ان کے نزدیک پاک ہو اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ یہ کام اس لیے کرتے ہوں جیسے کہ جوتی سے گوبر کو رگڑ دیا جاتا ہے لالی انہو اندہو طاہرن تو جوتی سے گوبر کو رگڑ دیا جاتا ہے تو اگر ایسا سمجھتے تو یہ اس لیے نہیں ہے کہ وہ ان کے نزدیک پاک تھا بلکہ اس لیے کہ گویا کہ اس کو پاک کرنے کا یہ طریقہ ہے یہ دو احتمال مامتہ اب دوسری حدیث دیکھیں یہ روایت ہے یعنی یحییٰ بن عبد الرحمن بن حاتب کہتے ہیں کہ میں حضرت عمر کے ساتھ عمرے کو عمرہ کیا انہو اعتمر ما عمر بن الخطابی کہ انہوں نے عبد الرحمن بن حاتب نے یحییٰ بن عبد الرحمن بن حاتب نے حضرت عمر فاروق کے ساتھ عمرہ کیا فی رکب ایسے قافلے میں جس میں عمر بن عاص بھی تھے اس قافلے میں عمر بن عاص بھی تھے وَأَنَّ عُمَرَىٰ أَرْرَسَ بِبَعْدِ طَرِيقِ قَرِيبًا مِنْ بَعْدِ الْمِيَاہِ اَرْرَسَ مَنَا رَات کے جو ہے کہنا چاہی پچھلے حصے میں اور حضرت عمر فاروق نے اَرْرَسَ بِبَعْدِ طَرِيقِ قَرِيبًا مِنْ بَعْدِ طَرِيقِ حضرت عمر نے ایک پانی کے قریب رات کے پچھلے حصے میں جو ہے قیام کیا فَاحْتَلَمَا عُمَرَ بُنُنْ خُطَّابِ اور حضرت فاروق عاظم کو احتلام لاحق ہوا وَقَدْ كَادَ أَن يُسْبِحَ اور صبح بلکل قریب ہو چکی تھی وقت بلکل قریب تھا فَلَمْ يَجِدْ مَاَنْ فِرْرَكَ بِي تو حضرت عمر نے جو ہے پورے قافلے میں پانی نہیں پایا قافلے میں پانی موجود نہیں تھا فَرَكِبَ حَتَّ جَعَ الْمَعَ بس آپ سوار ہو کر ایک پانی کے پاس آئے جہاں کچھ پانی موجود تھا فَجَعَلَ يَغْسِلُ مَا رَعَ مِلَ الْإِحْتِلَامِ اور آپ جو ہے احتلام کی اثر سے اپنے کپڑے کو دھونے لگے فَجَعَلَ يَغْسِلُ مَا رَعَ مِلَ الْإِحْتِلَامِ اور احتلام کا جو اثر آپ نے اپنے کپڑے کو پر دیکھا اس کو اب دھونے لگے حتی اصفرہ اور اتنا دھویا کہ کپڑا سفید ہو گیا فَقَالَ لَهُ عَمْرٌ تو فاروقِ آزم سے عمر بن آس نے کہا اَصْبَحْتَ وَمَا عَنَا ثِيَابٌ حضرتِ عمر بن آس نے کہا آپ نے صبح کر دی ہمارے پاس کپڑے موجود ہیں وہ لے لیجئے وہ لے لیجئے فَدَعْ فَوْبَكُ اور آپ جو ہے اپنے کپڑے کو فلال رہنے دیں مثلا فَقَالَ عمر حضرت عمر نے فرمایا بَلْ أَغْسِلُ بلکہ میں دھونگا مَا رَئِتُ جو میں نے دیکھا ہے یعنی احتلام کا جو اثر ہے اس کو میں دھونگا وَأَنضَحُ مَالَمْ أَرَحُ اور جو مجھے نظر نہیں آیا ہے اس پر پانی چھڑکوں گا یعنی احتلام کا جو اثر نظر آتا ہے اس کو دھوتا ہوں اور جو نظر نہیں آتا ہے اور مطلب محشبہ ہوتا ہے تو وہاں پانی چھڑک دیتا ہوں تاکہ وسوسہ پیدا نہ ہو یہ حدیث پاک ہے اس سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ اب یہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ گویا کے فرماتے ہیں کہ جو حصہ مجھے نظر آتا ہے اس کو میں دھو رہا ہوں اور جہاں مجھے شک ہے اس پر پانی چھڑک دیتا ہوں تاکہ وسوسہ پیدا نہیں ہونا حدثنا یونسو آگے کی حدیث دیکھ لیجئے اس کے بعد تفسرہ کریں گے حدثنا یونسو قال اخبرنا ابن وحب یہ دیکھیں انہ مالکا حدثہو عن حشان بن عروتان بی ان زبید بن السلطی انہو قال خرشتو مع عمر من الخطابی الى الجروفی زید بن سلط کہتے ہیں میں عمر بن خطاب کے ساتھ مقام جروف کی طرف گیا فَنَظَرَا فَإِذَا هُوَا قَدْ اِحْتَلَمَا تو آپ نے اپنے کپڑے کو دیکھا فَنَظَرَا انہی حضرت عمر نے اپنے کپڑے کو دیکھا فَإِذَا هُوَا قَدْ اِحْتَلَمَا تو اس پر احتلام کا اصل نظر آیا وَلَمْ يَغْتَسِلْ حالانکہ آپ نے قسل نہیں کیا تھا فَقَالَ تو آپ نے فرمایا وَاللَّهِ خُدَا یہ قسم مَا عَرَانِ إِلَّا قَدْ اِحْتَلَمْتُ وَمَا شَعْرُتُ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم مجھے احتلام تو ہوا ہے لیکن مجھے معلوم بھی نہیں ہوا وَمَا شَعْرُتُ اور مجھے معلوم بھی نہیں ہوا وَسَلَّئِتُ اور میں نماز پڑھ لی وَمَا اغْتَسَلْتُ اور میں نے جو ہے غُسل بھی نہیں کیا غُسل بھی نہیں کیا تھا فَغْتَسَلَ چنانچہ آپ نے غُسل کیا وَغَسَلَ اور دھویا اس کو مَا رَعَا فِي ثَوْبِهِ جو نجاس احتلام کا اثر کپڑے میں نظر آیا وَنَضَحَ مَعْلَمْ يَرَحُ اور اس پر پانی چھڑک دیا جو نظر نہیں آیا افاروق عاظم کے اس عمل میں ایک احتمال تو یہ ہے کہ ان کا مقصد یہ تھا کہ میں اس مقام پر پانی چھڑک لیتا ہوں جہاں کوئی نجاست کا اثر تو نظر نہیں آیا لیکن نجاست کے پہنچنے کا وہم ہے تاکہ یہ شب جو ہے وہ ختم ہو جائے اور دوبارہ جو ہے لوٹانے کا وہم ہو تو یہ سمجھ لیں کہ یہ پانی کی طریق ہے ٹھیک ہے اچھا یہ ہو گیا فَأَمَّا مَا رَوَا يَحْيَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَانِ عَنْ عُمَرَا فَهُوَ يَذُلُّ عَلَىٰ أَنْ عُمَرَا فَعَلَىٰ مَا لَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ لِضِيقِ وَقْتِ الصَّلَاةِ یعنی یہ یہ یحیٰ بن عبد الرحمن نے حضرت عمر سے جو روایت کیا تو اس روایت کی دلالت اس بات پر ہوتی ہے کہ حضرت عمر نے جو کام کیا اَنَّ عُمَرَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْ فَعَلَا مَا لَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ لِضِيقِ وَقْتِ الصَّلَاةِ حضرت عمر نے جو کام کیا وہ ضروری سمجھا نماز کے وقت کے تنگ ہونے کی وجہ سے یعنی حضرت عمر کے طرز عمل سے منی کا ناپاک ہونا تو بلکل ظاہر ہے وَلَمْ يُنْكِرْ ذَالِكَ عَلَيْهِ أَحَدٌ مِّمَّنْ كَانَ مَعَهُ اور جو لوگ آپ کے ساتھ تھے ان میں سے کسی نے بھی آپ کے اس عمل کا انکار نہیں کیا فَدَلَّ ذَالِكَ عَلَى مُتَابَعَتِهِمْ اِيَّاهُ عَلَى مَا رَأَ مِنْ ذَالِكَ تو یہ اس بات پر گویا کہ دلیل ہو گئی اس بات پر دلیل ہو گئی کہ وہ حضرات بھی اس سلسلے میں حضرت عمر کی مطابعت کرتے تھے وَأَمَّا قَوْلُهُ وَأَنضَحُ مَا لَمْ أَرَاهُ بِالْمَائِيَ اور رہا حدیث کے اندر جو ہے یہ قول حضرت عمر کا وَأَنضَحُ مَا لَمْ أَرَاهُ بِالْمَا کہ جو جہاں مجھے نجاست یا احتلام کا اثر نظر نہیں آتا تھا نہیں آتا ہے وہاں میں پانی چھڑک لیتا ہوں تو اس کے اندر یہ احتمال ہے اَنْ يَكُونَ أَرَاهُ بِالْمَا وَأَنضَحُ مَا لَمْ أَرَاهُ بِالْمَا اَتَوَحَمُ تو اس سے ان کی مراد یہ ہے کہ جب کوئی نجاست کا اثر نظر نہیں آتا ہے لیکن مِمَّا أَتَوَحَمُ أَنَّهُ أَصَابَهُ لیکن یہ وہم ہوتا ہو سکتا وہاں تک نجاست مہت گئی ہو وَلَا أَتَيَقَّنُ ذَالِكُ اور مجھے اس کا یقین بھی نہیں ہوتا ہے حَتَّى يَقْتَعَ ذَالِكَ عَنْهُ الشَّكُ یہاں تک کہ شک یقین کو ختم کر دے ایسا تو نہیں ہو سکتا فِي مَا يُسْتَعَنَفُ اس کا پورا احتمال یہ ہے کہ ان کا مقصد یہ تھا کہ میں اس مقام پر پانی چھڑک لیتا ہوں جہاں کوئی نجاست کا اثر مجھے نظر تو نہیں آتا لیکن نجاست کے پہنچنے کا وہم ہوتا ہے تاکہ یہ شک جو ہے وہ منقطع ہو جائے وَا فِي مَا يُسْتَعَنَفُ اور دوبارہ لوٹانے کا جو وہم ہے وہ ختم ہو جائے تو وہ یہ سمجھے کہ یہ پانی کی طریح ہے وَيَقُولَ هَذَا الْبَلَلُ مِنَ الْمَائِ اور دوبارہ لوٹانے کا اگر وہم ہو تو پھر یہ سمجھیں کہ یہ پانی کی طریح ہے یعنی نجاست نہیں ہے یہ بات مکمل ہو گئی اب آگے دیکھئے حدثنا ابو بکرتا قال حدثنا ابو الولی تھی قال حدثنا عبداللہ بن المبارکی ان معمر ان الزہری ان طالحت ابن عبداللہ ان ابن حریرہ قال فِي المنی یصیب الثوب یہ تلحہ بن عبداللہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو حریرہ نے فرمایا جب مادہ منویہ کپڑے کو لگ جائے اِن رأیتَهُ فَغْسِلْهُ تو اگر تمہیں وہ نظر آئے تو اسی مقام کو دھوڑا لو وَإِلَّا وَرْنَا فَغْسِلِ الثَّوْبَكُلَّ پورے کپڑے کو دھوڑا لو یہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول تھا اب فرماتے ہیں فَهَذَا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ قَدْ كَانَ يَرَاهُ نَجِسًا یعنی حضرت ابو حریرہ کے نزدیک گویا ان کا مذہب یہ تھا کہ وہ مادہ منویہ کو نجس سمجھتے تھے حدثنا خسین بن نصر قال حدثنا ابو نعیم قال حدثنا صفیان ان حبیب ان سعید بن جبیر ان ابن عباس حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے قال سعید بن جبیر بن عباس سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس مادہ منویہ کی مطالب فرمانے لگے کہ اس کو ادخر کے ساتھ پہنچ دو ادخر دراصل ایک گھاس تھی اس گھاس کے دریئے پہنچ دینے کا حکم ہے تو یہ ابن عباس کا قول ہوا فَهَذَا يَدُلُّوا أَنَّهُ كَانَ قَدْ يَرَاهُ طَاهِرًا تو یہ جملہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ ابن عباس کے نزدیک جو ہے جو مادہ منویہ یہ پاک ہے آپ جو اس کو پاک سمجھتے تھے اسی طریقے کا قول آلے حدثنا سلیمان بن شعیب قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا شعبت انا مرے من دینان انا طائن انا ابن عباس رضی اللہ عنہ نحبہ یہ اتانے ابن عباس سے اسی طرح کا قول نقل کیا ہے آگے حدیث دیکھئے حدثنا ابو بکرات قال حدثنا ابراہیم بن بشار قال حدثنا سفیان ان مسعر ان جبلت ابن سحیم قال سألت ابن عمر ان المری یصیب الثوب جبلہ بن سحیم کہتے ہیں کہ میں نے حدرت ابن عمر سے اس مادے منویہ کے بارے میں پوچھا جو کپڑے کو لگ جائے قالا تو آپ نے فرمایا انضحہو بالمائی آپ نے کہا فرمایا اس کو پانی سے دھوڑا لاؤ کہا گیا فقد یجوزو اب یہ جملہ تو حدرت ابن عمر کا ہو گیا اے امام تحابی فرماتے ہیں فقد یجوزو این یکون ارادہ بن نظہی الغسل تو ممکن ہے ابن عمر نے انضح کے لفظ سے غسل مراد لیا ہو دھونا مراد لیا ہو جب ان سے پوچھا گیا کہ کپڑے پگر مادے منویہ لگ جائے تو کیا حکم ہے تو آپ نے انضح کو گویا کے اغسل کی جگہ پر استعمال کیا اور کہنے کا مطلب یہ ہو کہ اس کو دھو لینن نضحہ قد یسم غسل کیونکہ نضح کا لفظ بھی غسل کے معنی میں آتا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نظیر یہ ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا انی لآعرف مدینة ینضح البحر بجانبیہ بجانبیہ یعنی اس کی نظیر یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک ایسے شہر کو چانتا ہوں جس کے ایک کنارے کو سمندر ٹکراتا ہے انی لآعرف مدینة ینضح البحر بجانبیہ میں ایسے شہر کو جانتا ہوں جس کے ایک کنارے سے سمندر ٹکراتا ہے اب ظاہر سی بات ہے سمندر کا ٹکرانا یہ چھڑکاں تو نہیں ہو سکتا تو ایک احتمال تو یہ ہے کہ ابن عمر کے انضحو بالمائی میں اصل میں غسل مراد ہو جیسے کہ حضور کے اس فرمان میں نضحت مراد غسل ہے یعنی یضرب البحر بجانبیہ اس میں انضحو کس معنی میں ہے یعنی ایک ایسے شہر جس کے کنارے سے سمندر ٹکراتا ہے وَيَحْتَ مِلُ اور یہ بھی احتمال ہے اَنْ يَكُنَا اِبْنُ عَمَرَ اَرَادَ غَيْرَ دَالِقِ کہ حضرت عمر نے انضح سے اس کے علاوہ دوسرا معنی مراد لیا ہو یعنی چھڑکاں مراد لیا ہو اگر چھڑکاں مراد لیا ہو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے نزدیک ماد منویہ پاک ہے اب یہ دوسرا احتمال یعنی ایک احتمال تو وہ ہے کہ جو انضح کا معنی غسل لیا ہو اور ممکن ہے ابن عمر نے دوسرا معنی مراد لیا ہو جیسے کہ یہ روایت ہے حدثنا ابو بکرطا قال حدثنا ابو الولیدی قال حدثنا ابو عبانتا عبد الملک ابن عمیر قال سئلہ جابر ابن سئلہ جابر ابن سمرتا وَأَنَا عِنْدَهُ عَنِ الْرَجُلِي يُصَلِّي فِي الصَّوْبِ اللَّذِي يُجَامِعُ فِيهِ اَحْلَهُ یعنی عبد الملک بن عمیر کہتے ہیں کہ میں حدرت جابر من سمرہ سے اس وقت سوال کیا جب میں ان کے پاس تھا کیا سوال کیا کہ کیا کوئی شخص اس کپڑے میں نماز پڑھ سکتا ہے عَنِ الْرَجُلِي يُصَلِّي فِي الصَّوْبِ اللَّذِي يُجَامِعُ فِيهِ اَحْلَهُ کیا کوئی شخص اس کپڑے میں نماز پڑھ سکتا ہے جس کپڑے میں اس نے اپنے شریک زندگی کے ساتھ صحبت کی ہو قال تو آپ نے فرمایا صلی فی اِلَّا أَنْ تَرَا فِيهِ شَيْئًا فَتَغْسِلُهُ وَلَا تَنْضَحُهُ فَإِنَّ النَّذَحَ لَا يَزِيدُهُ إِلَّا شَرَّ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس میں اگر کوئی گندگی کا نشان نہ پائے تو نماز پڑھ لے اور اگر نشان پائے اگر نشان پائے تو اسے دھو ڈالے اور اس پر پانی چھڑکنے سے پرحیس کرے کیونکہ چھڑکنے سے گندگی میں اضافہ ہوگا یعنی پھیلاؤ زیادہ ہوگا فَإِنَّ النَّذَحَ لَا يَزِيدُهُ إِلَّا شَرَّ اضافہ زیادہ ہوگا یہ حدیث ہوگئی اور ایک حدیث اسی مضمون کی حدثنا ابو بکر قال حدثنا الولید قال حدثنا سری بن یحیاء عبدالکریم بن رشید قال سئل آنس بن مالک ان قطیفت اصابتها جنابت لا يدری این موضعها یعنی حضرت آنس رضی اللہ تعالی عن سے اس چاندر کے مطالق دریافت کیا گیا جس کو جنابت لگ جائے قطیفہ چاندر کی مطالق جس کو جنابت لگ جائے مگر جگہ معلوم نہ ہو تو آپ نے فرمایا اس چاندر کو دھوڑا لو کیا فرمایا اغسلہ اس کو دھوڑا لو قال ابو چعفر اب یہاں سے امام تحاوی جو ہیں اس پر تبصرہ کرتے ہیں فرماتی ہیں امام تحاوی فرماتے ہیں فلما اختلف فیہی هذا الاختلاف ولم يكن فیما رویناہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دلیل على حکمه کیفا یہ رقیقت امام تحاوی کے طرف سے ایک آخری فیصلہ ہے کہ جب اس مسئلے میں یہ اختلاف موجود ہے بعض صحابہ مادہ منویہ کو پاک سمجھتے ہیں باگ ناپاک سمجھتے ہیں باگ جو ہے غسل کا حکم دیتے ہیں باگ جو ہے نزح کو کافی سمجھتے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مروی روایات جو حدیثیں ہیں ان میں کوئی بھی ایسی دلیل نہیں ہے جو حکم ثابت کرتی ہو کہ آخر اس کا حکم کیا ہے اس کا حکم کیا ہے ولم يكن فیما رویناہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دلیلونا لا حکمه کیفہو اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی جو حدیث ہیں ان میں اس کا حکم موجود نہیں ہے اور کوئی دلیل نہیں ہے کہ اس کا حکم کیا ہے اعتبرنا ذالک من طریقی نظری تو ہم نے غور و فکر کا طریقہ اختیار کیا فوجدنا تو ہم نے پایا اب یہاں سے گویا کہ امام تحاوی اپنی نظر پیش کر رہا ہے میں نظر کا پہلے خلاصہ پیش کر دیتا ہوں کہ جسم سے نکلنے والی ان نجاستوں کا ہم نے جائزہ لیا جو کہ حدث کا باعث بنتی ہیں ناپاکی کا باعث بنتی ہیں چنانچہ بول بزار حیز استحاذہ نفاس وغیرہ اور رگوں سے نکلنے والا خون یہ تمام خود بھی نجس ہیں اور باعث حدث بھی ہیں تو یہ بات اقلی طور پر ثابت ہو گئی کہ جس چیز کا خروج باعث حدث ہو وہ چیز بھی نجس ہیں ٹھیک ہے اور یہ بات تو پہلے سے مسلم ہے کہ منی کا خروج حدث کا قوی سبب ہے تو اس سے یہ بات بھی ثابت ہو جائیں گی کہ جس کا خروج حدث کا سبب ہے تو وہ بزارت ہی بھی جو ہے نجس ہوگی البتہ اس امت پر احکام کے سلسلے میں آسانی کی گئی کہ جب وہ خوشک ہو جائے تو اس کو خرج دینے سے خرج دینے کی سہولت اتا فرمائی گئی کہ خرج دینے سے خوشک ہو گئی خرج دو تو یہ پاکی کا ایک طریقہ ہے اور وہ جو روایات کے اندر موجود ہے اس کی اتباع اور پیروی یہ ضروری ہے یہ امام تحاوی کی نظر کا خلاصہ تھا اب اس کے ترجمے کو دیکھ لیجی امام تحاوی فرماتے ہیں فوجدنا کہ جب اس مسئلے پر ہم نے جب غور کیا تو ہم نے پایا ہم نے جب احداث پر غور کیا فوجدنا خروج المنی حدثاً اغلظ الاحداثی تو ہمیں یہ معلوم ہوا کہ منی کا خروج سخت قسم کے احداث میں سے ہے کیوں؟ لینہو یوجبو اکبر الطہاراتی کیونکہ اس سے سب سے بڑی طہارت لازم ہو جاتی ہے فَأَرَضْنَا أَنَّنْدُرَ فِي الْأَشْيَاءِ الَّتِي خُرُوجُهَا حَدَثٌ كَيْفَ حُکْمُهَا فِي نَفْسِهَا اب ہم نے ان اشیاں کو دیکھنا چاہا کہ جن کا نکلنا باعث حدث ہے جن کا نکلنا باعث حدث ہے پھر ان کا ذاتی حکم کیا ہے فَرَعِينَ الْغَائِطَ وَالْبَولَ خُرُوجَهُمَا حَدَثٌ تو ہم دیکھتے ہیں کہ غائت بول ان دونوں کا نکلنا حدث ہے وَهُمَا نَجِسَانِ فِي نَفْسِهُمَا اور یہ اپنی ذات کی اعتبار سے بھی نجس ہیں وَقَذَالِكَ تَمُلْحِيدِ وَالْاستِحَادَتِي هُمَا حَدَثٌ اسی طریقے سے حیث کا خون استحادہ کا خون یہ دونوں حدث ہیں وَهُمَا نَجِسَانِ فِي نَفْسِهُمَا اور یہ اپنی ذات کے اعتبار سے بھی نجس ہیں وَدَمُ الْعُرُوقِ قَذَالِكَ فِي النَّذْرِي اور اسی طریقے سے رگوں میں بہنے والا جو خون ہوتا ہے ان میں بھی ہم نے غور کیا رگوں کا خون بھی یہی حکم رکھتا ہے قَذَالِكَ فِي النَّذْرِي تو یہ بھی ذاتی طور پر جو ہیں نجس ہیں تو جب جس چیز کا نکلنا حدث ہے تو وہ ذاتی لحاظ سے بھی نجس ہوگی اور یہ بس ثابت ہو چکی کہ منی کا نکلنا یہ حدث ہے لہذا اسی سے یہ چیز بھی ثابت ہو جائے گی کہ جس کا خروج باعث حدث ہو تو پھر خود وہ چیز پاک کیسے ہو سکتی ہے دیکھئے فَلَمَّا ثَبَتَ بِمَا دَكَرْنَا تو جب ہماری ذکر کردہ گفتگو سے یہ ثابت ہو گئی اَنَّا كُلَّ مَا كَانَ خُرُوجُوا حدثا کہ جس چیز کا نکلنا یہ حدث ہے فَهُوَ نَجَسٌ فِي نَفْسِي تو وہ اپنی ذات کے اعتبار سے بھی نجس ہوگی وَقَثَبَتَا اور یہ چیز ثابت یہ بھی ثابت ہو چکا اَنَّا خُرُوجِ الْمَنِي حَدَثُن کہ منی کا خروج یہ حدث ہے ثبتا ایدن تو اس سے یہ بھی ثابت ہوگا اَنَّهُ فِي نَفْسِي نَجَسٌ کہ اپنی ذات کے اعتبار سے بھی مادد منوی نجس ہوگا فَهَذَا هُوَ النَّذْرُ فِي تو یہ اس میں نظر ہے غیرَ اَنَّا تَبَعْنَا فِي عِبَاحَتِي حَقَّتِي حَقِّهِ اِذَا کَانَا يَابِثَا لیکن ہم اس کے رگڑنے کو جبکہ وہ خوشک ہو مباح قرار دیتے ہیں غیرَ اَنَّا اتَّبَعْنَا فِي عِبَاحَتِي حَقِّهِ اِذَا کَانَا يَابِثًا لیکن ہم اس کے لگڑنے کو مباح قرار دیتے ہیں جبکہ مادد منویاں خوشک ہو کیوں؟ مارو بیعفید آلکانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں ارشادات موجود ہیں وَهَذَا قَلُوا بُو حَنِیفَةَ وَابِيُوسِفَ وَمُحْمَدَ اور یہی ہمارے اممہ سلاسہ کا مذہب ہے یہ باپ اللہ کی توفیق سے مکمل ہوا اب اس بات جو ہے نئے باپ کا انشاءاللہ اندہ درس سے آغاز کیے جائے گا السلام علیکم ورحمت اللہ